اشتركوا في القناة وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَذَةٍ لُمَذَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَةٍ يَحْسَبُ أَنَّ مَا لَهُ أَخْلَدَةٍ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَبْرَاكَ مَالْحُطَمَةِ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةِ الَّتِي تَطْطَلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٍ فِي عَمَدٍ مُبَذَّدَةٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَسِيبِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَلْهِمْنَا رُشْدَنَا وَاعِذْنَا مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًا وَرَحْمَةً اللَّهُمَّ ذَكِّرْنَا مِنْهُمَا نَسِيْنَا وَعَلِّمْنَا مِنْهُمَا جَهِلْنَا وَرْزُقْنَا قِلَا وَتَهُ آنَا اللَّيْلِ وَآنَا النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ آمین بہت سے احباب کو یاد ہوگا کہ ستائیس جولائی کے درس میں ارادہ یہ تھا کہ سورة العصر اور سورة الحمزہ دونوں کا مطالعہ مکبل کر لیا جائے اور میں نے ارز بھی کیا تھا کہ چونکہ سورة العصر پر میں نے بے شمار مرتبہ درس دیا ہے بہت سے کیسٹ ریکارڈنز موجود ہیں بہت مختصر بھی بہت مفصل بھی پھر مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب جس کا درس میں نے بارہا مکمل کیا وہ بھی ایک اعتبار سے سورة العصر ہی کا درس ہے پھر میری دو تحریریں اس پر موجود ہیں اس لیے خیال یہ تھا کہ میں اجمالاً سورة العصر کا بیان کر کے اور اصلاً ستائیس جولائی کے درس میں سورة الحمزہ کا درس دوں گا لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہ ہوا اور ہم دو پورے درس مختص کر چکے ہیں سورة العصر کے بیان کے لیے اور ابھی آج بھی مجھے چند باتیں مزید اس کے بارے میں عرض کرنی ہیں لیکن آج امید ہے کہ انشاءاللہ ہم سورة العصر کا بیان مکمل کر کے پھر سورة الحمزہ کا بھی انشاءاللہ متعالیہ مکمل کر لیں سورة العصر کے بارے میں جو چند باتیں مجھے مزید عرض کرنی ہیں ان میں سب سے پہلی بات وہ جس پر پشلی مرتبہ کا بیان ختم ہوا تھا کہ انسان کی نجات کے جن چار لوازم کا ذکر ہوا ہے سورة عصر کی آخری آیت میں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِ وَتَوَاسَوْ بِالْسَبْرِ یہ چاروں لازموں ملزوم ہیں بلکہ صحیح بات یہ ہے اگر ایمان یہ آئی تو اس کے یہ سارے نتائج از خود نکلے گئے جیسے کہ عام کے درخت کی گٹھلی جو ہے عام کی گٹھلی اس میں پورا درخت موجود ہے اگر گٹھلی صحیح ہے اور اسے زمین صحیح مل گئی جس میں کہ آپ نے اس گٹھلی کو دبایا ہے تو اس سے وہ دو پتے نکلیں گے پھر اس کے بعد وہی بڑھ کر ایک تناور درخت بنے گا اسی میں پھر عام کا جو حل ہے وہ لگے گا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس گٹھلی میں پورا درخت موجود ہے اسی طرح محض ایمان میں بھی یہ سب کچھ موجود ہے یہ ایمان ہی کے مزمرات ہیں جن کو کھول دیا گیا ہے عام طور پر صرف ایک نفس کے حوالے سے کھولا جاتا ہے عمل سالح لیکن یہاں اس کو مزید کھول دیا گیا عمل ہی کے دو اور پہلو ہے حق کا اعلان حق کی تبلیغ حق کی وسیعت پھر سب خود بھی کٹھلا دوسروں کو بھی اس کی تلقیل کرنا جیسے کہ حضرت لقمان کی نصیحت میں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی بہت ہی پیاری آیت ہے اے میرے بچے نماز کو قائم رکھیو نیکی کا حکم دیتا رہیو بدی سے روکتا رہیو اور پھر ثبر کیجئے اس پر جو تجھ پر آئے اس لیے کہ یہ تواصل الحق جو ہے یہ لازم ایسی صورت حال اس سے پیدا ہوگی جس میں انسان کے استقامت اور عظم اور حوصلے کا انتحان ہو جائے گا اب اس میں جو مزید بات ارز کرنی ہے جو کچھ اجمالا پچھلی مرتبہ کر چکا ہوں کہ یہ چاروں چیزیں اگر بڑھتی ہیں تو ان میں ایک توازن مطلوب ہے ایمان کی مقدار اگر بڑھے گی اسی درجہ میں عمل صالح کے اندر بھی اور نکھار آنا چاہیے اسی درجہ میں نہین المنکر عمر بالمعروف اس کے اندر بھی ترقی ہونی چاہیے اسی درجہ میں ثابت قدمی اسی درجہ میں صبر و مسابرت اس میں بھی اضافہ ہونا چاہیے گویا کہ جیسے ہم گراف بنایا کرتے ہیں تو اس کی بیس لائن پر اگر آپ ایمان اس کا لازمی نتیجہ عمل صالح اس کا لازمی نتیجہ تواصی بالحق اس کا لازمی نتیجہ تواصی بالصبر اب آپ ورٹیکل جو اس کا آرم ہے اس پر دیکھئے کہ ایمان اگر بڑھا تو اسی درجہ میں عمل صالح بڑھنا چاہیے اسی درجہ میں تواصی بالحق اسی درجے میں تواصف اس سابق تو اس طریقے سے ایک توازن کے ساتھ ترقی ہو تو یہ تو ہے بطلوب ادرچہ اس میں ایک نکتہ ہے جس کو نوٹ کر لیجے کہ اللہ تعالی نے تباہ مختلف بنائی ہے جو افتاد تباہ کا فرق ہے مزاجوں کا فرق ہے اس کا تو کسی حد تک لحاظ رکھنا پڑے گا بعض لوگ ہوتے ہیں جن میں غور و فکر کا مادہ زیادہ ہوتا ہے درومی لوگ انٹروورٹس لوگ وہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی غور و فکر کا مادہ ان کا زیادہ رجحان ہوگا معرفت کی طرف علم کی طرف اور یقیناً ایمان میں ان کی ترقی زیادہ ہوگی اور اتنا زیادہ معاملہ شاید عمل میں نظر نہ آئے ہوگا عمل سالے بھی ہوگا تواصب الحق بھی ہوگا تواصب صبر بھی ہوگا لیکن قدر کمی کے ساتھ اس لیے کہ ان کے مزاج کی افتادی ہے اس کے بارے کچھ لوگ ہوتے ہیں فعال قسم کے لوگ ایکسٹروورٹس بھاگ دوڑ کرنے والے ملنے جلنے والے گفتگو کرنے والے یہ جو لوگ چاک و چوبند ہوتے ہیں ان کے اندر ہم دیکھیں گے کہ عمل کا پہلو بھی زیادہ ہوگا تواصب الحق میں بھی آگے نکلیں گے تواصب صبر بھی ہوگا شاید وہ معرفت کی گہرائیاں وہ علم کی اور جو رفتیں ہیں ان سے ان کو اتنی زیادہ مناسبت نہ ہوگا اس پہلو سے کسی درجے میں کچھ کمی بیشی وہ تو قابل لحاظ ہوگی اور وہ انسان کی جو اللہ تعالی نے مزاجوں کے اندر فرق رکھا ہے انسانوں کے اور ان کی افتاد تبعہ میں جو فرق رکھا ہے جو فطری ہے اس کو اس حد تک تو انسان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ایک نورمل فنومنن ہے لیکن اگر کوئی گروس ایمبیلنس ہے بہت ہی نمائع قسم کا عدن میں توازن ہے کہ فرض کیجئے ایمان اور اپنی ذاتی نیکی جو ہے وہ تو آسمان سے باتے کر رہی ہے لیکن حمیت و غیرت نے حق کا نام و نشان نہیں اس پر انسان کا خون بھی نہیں کھول رہا کہ ماحول میں کیا ہو رہا ہے اپنی نیکی اپنی عبادت اپنی ریاضتیں اپنا تسکیہ نفس اس میں تو بہت ہی انسان جو ہے مبالغے تک جا رہا ہے اس میں شدت ہیں لیکن ماحول میں کیا ہو رہا ہے اس سے کوئی غرض ہی نہیں یہ ایک انتہائی گروس ان بیلنس ہے چنانچہ اس کی جو مثال ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ جو حدیث نبی میں آئی ہے بہت ہی پیاری مثال اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ نمائی بات ہو نہیں سکتی ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو کہ افسح العرب ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے جوامع القلم سے نوازا ہے حضور فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بھی میں نے اپنے کتابچے کے آخر میں دی ہوئی حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی حکم دیا حضرت جبرائیل کو کہ فلا فلا بستیوں کو اس کے رہنے والوں سمیت اُلٹ دو یعنی یہ کہ عذاب استیثال کا حکم ہوا ہے جیسے قوم لوت کی بستیاں اُلٹ دی گئیں یا اور دنیا میں دوسری بستیوں پر اس قسم کے عذاب آئے ہیں اُلٹ دو قَالَ فَقَالَ حضور نے اشارت فرمایا کہ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ خداولدی میں ارز کیا اِنَّ فِيهَا عَبْدَكَ فُلَانًا لَبْ يَعْسِكَ تَرْفَقَعِن فرماتے دیگار میں فلا بستی کو اُلٹ دو اس میں تو تیرا فلا بندہ بھی ہے جس نے کبھی آنکھ کے ادھر سے ادھر ہو جانے جتنی دیر بھی معصیت میں بسنے کی ترفقعین نگاہ کا ادھر سے ادھر ہو جانا ہمارے محاورے میں اس کے لئے لفظ ہوگا فلک جھپکنا فلک جھپکنے جتنی دیر بھی اس نے معصیت میں بسنے کی اب آپ کسی شخص کی ذاتی نیکی کا تصور کیجئے اس کی ذاتی نیکی اس کا زہد اس کا تقویٰ کس درجے کا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام گواہی دے رہے ہیں بارگاہ خداولدی میں گواہی دے رہے ہیں وہاں مبالجے کا بھی کوئی امکان نہیں جھوٹ تو خیر بہت دور کی بات ہے جو بات ہے صحیح صحیح ہے قَالَ سَوَابَا اللہ کی جناب میں تو کوئی بھی غلط بات کہنے کے جورت ہی نہیں کرے گا تو اللہ کی جناب میں حضرت جبرائیل کی گواہی ہے لَمْ يَعْسِكَ تَرْفَتَعَيْن وہ تو اتنا نیک عابد اور زاہد بندہ ہے کہ اس نے پلک جھپکنے جتنی دیر بھی گناہ ہمیں بسنے کی قَالَ فَقَالَ حضورﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِقْلِبْ هَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ اُلَٹ دو اس بستی کو اس پر بھی اور ان سب پر بھی بلکہ اس کو یوں بیان کیا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ پہلے اس پر پھر دوسروں پر یہ زیادہ بڑا مجرم ہے کیوں؟ فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَرْ فِي يَسَعْتًا قَطْ اس لیے کہ اس شخص کا چہرہ کبھی تمتمایا نہیں میری حمیت ہی مجھے سے یعنی اس کے خون نے کبھی جوش نہیں مارا اس کا خون کھوڑا نہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی آپ کو ماں کی گالی دے جائے رائع بات ہے کہ کمزور سے کمزور انسان بھی اسے برداشت نہیں کرتا بہت ہی کمزور ہوگا کچھ نہ کر سکے گا تب بھی وہ غصے میں کانپے گا آپ نے ہی آپ میں کانپے گا اس کے چہرے کی ایک رنگ بدل جائے گا کم سے کب اتنی حمیت اور غیرت تو ہو اگر یہ حمیت اور غیرت ہے اللہ کے لیے اس کے دین کے لیے اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ زیادہ بڑا مجرم ہے وہ تو غافل ہے ان کی تو ہماری طرف توجہ ہی نہیں وہ تو پڑے ہوئے ہیں جہاں جس واضی کے اندر بھی وہ مو مار رہے ہیں مار رہے ہیں لیکن یہ اتنا نیت اتنا عابد اتنا ظاہد اتنا ہم سے نو لگانے والا ہماری عبادت کے اندر اتنی جان کھپانے والا اور اس کی بے حمیتی اور بے غیرتی اگر یہ عالم ہے تو یہ زیادہ بڑا مجرم دوسروں سے اقلبہ علیہ وعلیہ اب یہ ہے وہ گروس ایم بیلنس جسے میں کہہ رہا ہوں انتہائی نمائع عدم توازن ایمان ظاہر بات ہے ایمان ہے تب ہی وہ ذاتی طور پر نیک ہے اپنا تقوی اور اپنی عبادت اور ریاضت اور زہد بغیر ایمان کے تو نہیں ہے لیکن بات وہاں رک گئی وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْسَبْ اس کی طرح پیش تدمی نہیں اس کے بالکل ورقس اس طور میں ایک نقشہ نظر آتا میں سمجھتا ہوں کہ اس صدی سے پہلے تو شاید یہ پہلا ایم بیلنس سے آدھا تھا اس لیے کہ ہمارے ہاں خانقاہی نظام تذکیعہ کا تربیت کا تصوف کا نظام اس کا بڑا چرچہ تھا لوگ اپنے ذاتی عبادت گزاری میں تذکیعہ نفس میں زہد میں کافی کچھ دلچسپی رکھنے والے لوگ تھے لیکن یہ کہ آج کا معاملہ جو ہے کچھ برقس ہے یہ صدی وہ ہے جس میں اسلام کے نام پر تحریکیں اٹھیں سب سے پہلے تو یہ کہ خاص طور پر ہم اپنے حالات میں دیکھیں کہ تحریک آزادی تحریک پاکستان نعرے لگ رہے ہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور لگانے والے کون ہیں جن کا دین سے کوئی سروں کا اپنا عمل یہ صورتحال جو ہے اسی کا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہتالیس برس ہو گئے قمری حساب سے بلکہ سبا پہتالیس برس ہو گئے لیکن وہ پاکستان تو قائم ہوا لیکن وہاں اسلام تو نہیں آیا اس لیے نہیں آیا کہ وہ گروس ایم بیلنس اسلام کا نعرہ ہے اسلام کے جلوس ہے اسلام کے لیے لوگوں نے جانے بھی دیں لیکن یہ کہ خود اپنا ایمان اور عمل صالح کا کھاتا اور اس کا خانہ خالی پڑا یہی چیز اس کے بعد جو ہوئی ہے نظام مصطفیٰ کی تحریک میں یہ سمجھئے تیس برس کے بعد تاریخ نے اپنے آپ کو پھر دور آیا نظام مصطفیٰ کی تحریک ہے اور چل رہی ہے اور نعرے لگ رہے ہیں اور لوگوں نے گولیاں کھائی ہیں جانے دیں ہیں لیکن چونکہ وہ اپنا ایمان اور عمل صالح والا خانہ جو ہے خالی نماز نہیں پڑھتے لیکن یہ کہ اسلام کے نام پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں ختم نبوت کے لیے جانے دیں ہیں لوگوں نے میں نے از بارہا کہا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اپنے گریبان کھول کر نوجوانوں نے گولیاں کھائی لیکن یہ کہ ان کا کوئی تعلق دین کے ساتھ عملی نہیں تھا بس ایک جذباتی روتھی جس کے اندر کہ وہ بہرحال ناموسے رسالت کے نام پر مسلمان جو ہے گردن کا جا دیتا ہے یہ دوسرا گروس ان بیلنس ہے تو میں نے آج جو نکتہ واضح کیا اسے سمجھ دیجئے کہ ایک کسی حد تک کوئی کمی بیشی کسی معاملے میں زیادہ کسی میں قدر کم یہ تو یہ کہ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تباعے کا فرق ہوتا ہے مختلف اللہ تعالیٰ نے مزاج بنائے لیکن اس طرح کا آدم اتوازوں اتنا گروس ان بیلنس اگر ہے تو ہم اپنی میڈیکل ترمینالوجی میں کہیں گے کہ یہ پیتھولوجی ہے یہ پھر مرض کی علامت ہے کہیں نہ کہیں کوئی گڑھ بڑھ ہے اور آج کے اس دور میں جیسا کہ میں نے ارس کیا سب سے زیادہ جو ہم جس گروس ان بیلنس کا مشاہدہ کر رہے وہ دوسری قسم کا ہے جبکہ اس سے پہلے وہ پہلی قسم کا جو تھا وہ زیادہ تھا آج بھی ایک بہت بڑی تحریک ہے فضائل کی دعوت ان کے ہاں بہت ہی شدت کے ساتھ ہے اتباع سنت جو ہے اس کے لیے باریک سے باریک چینوں پر پورا احتمام ہے اس کے لیے غور و فکر ہے تلقین ہے کھانا کیسے کھاتے ہیں بیٹھ کر اس کے کیا عداب ہیں اس کی کیا سنتیں ہیں چلنا کس طریقے سے چاہیے جوتا کیسے پہننا چاہیے مسوا کیسے کرنی چاہیے لیکن نہیں ان المنکر خون کا کھولنا یہ دیکھ کر کہ کیا ہو رہا ہے باہول میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ دروازہ انہوں نے اپنے اوپر بند کیا ہوا ہے تو دونوں قسم کے گروس ایم بیلنس آج ہمارے معاشرے میں موجود ہیں اور جب تک یہ رفع نہیں ہوگا کسی درجے میں فرق و تفاوت میں نے جیسا کیا جرس کیا وہ ہے کہ وہ سمجھ میں آنے والی بات ہے قابل فہم رہے لیکن اس درجے فرق و تفاوت اور عدم توازن جو ہے وہ یقین اور وہ یہ کہ تواصب الحق اور تواصب سبر کی بلند ترین منزل کیا ہے قیام نظام خلافت اسی کو آج ہم کہتے ہیں کہ یہ غلبہ دین حق اسلامی ریاست کا قیام دین کا غلبہ تخبیر رب کہ وہ نظام قائم ہو جائے جس میں اللہ کی حاکمیت مسلم ہو شریعت کی بالا دستی ہر شہ کے اوپر وہ مانی گئی ہو اور یہ کہ اس میں اللہ کا دین اپنی تمام تفاصیل کے ساتھ اصول اور فروع کے ساتھ نافذ کر دیا جائے وہ سسٹم آف سوشل جسٹس بھی جو اللہ نے عطا فرمایا اپنے رسول کے دریئے اور جس کا عملی نمونہ دنیا نے دیکھا خلافت راشتہ میں اور وہ قانون شریعت بھی جو اللہ نے عطا فرمایا جس کے لئے گنیادی جو سورسید ہیں وہ کتاب و سنت ہیں اس کے باہر اجماع ہے قیاس ہے یہ جو معاملہ ہے یہ تواصی بالحق و تواصی بالصبر کی آخری منزل ہے بلند کرین منزل ہے اور اس کی صحیح نشاندہ ہی کی ہے مولانا فراہی نے حالانکہ بات بڑی دور کی لگتی ہے کہ سورة العصر کی تفسیر میں وہ باقاعدہ ایک فصل کا انوان بناتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ خلافت کا نظام قائم کرنا مسلمانوں پر واجب ہے اور اس کو اس حد تک آگے لے گئے ہیں کہ چونکہ اس کے لئے اطاعت امیر ضروری ہے لہذا اطاعت امیر کا نظام قائم کرنا بھی ضروری ہے یہ بہت صحیح بات ہے جو انہوں نے کہی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی میں چاہتا ہوں کہ دوسری طرف بھی آپ دیکھ لے کہ وہ جو ایمان ہے اس کی بلندترین منزل کیا ہے اس کو ایک تو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں جو حدیث جبرائیل کے حوالے سے متعدد مرتبہ اس کا حوالہ آیا ہے ایمان کی وہ شدت وہ بلندی جیسا کہ احسان کی وضاحت کرتے حضور نے فرمایا انتعبداللہک انک تراہو اس درجے ایمان اور یقین کی کیفیت ہو جائے کہ گویا کہ انسان اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو سورہ تکاثر جو سورة العصر سے پہلے ہیں جسے حق الیقین کے حوالے سے میں نے بیان کیا وہاں عین الیقین ہے علم الیقین عین الیقین لیکن یہ کہ حق الیقین وہ ہے یقین کی وہ کیفیت چاہے وہ علم کے دریے سے حاصل ہو منطق کے دریے سے قیاس کے دریے سے آثار کے علم کے دریے سے چاہے وہ آنکھوں سے دیکھتر کسی شئے کو حاصل ہو وہ یقین کی کیفیت اور اس کے لئے مختلف ببائیات میں الفاظ مختلف آئے ہیں تو اس طرح اللہ سے ڈرے جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے اللہ کی بندگی ایسے کرے جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے اللہ کے لئے ایسے جد و جہد جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے تو یہ گویا کہ ایمان کی بلند ترین منزل در حقیقت احسان کیا ہے ایمان ہی کی بلند ترین منزل اور اسی کی تعبیر ہمارے اس منتخب نساب میں جو پہلا حصہ اس کا ہے جس کا پہلا درس سورة العصر ہے اور اس پہلے حصے کا آخری درس ہے سورہ حامی مسجدہ کی آیات تیس تا چھتیس ان میں جو آیا ہے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَابُوا یقیناً جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے تو اس پر جمد ہے انسان کا اللہ کی ربوبیت پر جمد جانا دل ٹھک جانا گویا کہ وہ اسباب و وسائل سے اگرچہ ان اسباب و وسائل کو استعمال کرے گا لیکن اس کا تکیہ ان پر نہیں ہوگا بھروسہ اسباب و وسائل پر نہیں ہوگا وہ یہ جانے گا کہ میرے لئے چاہے اسباب و وسائل ہیں اس دنیا کے اندر آدم اسباب میں مجھے جینا ہے اَعِدُوا لَهُمْ مَسْتَطَعَتُمْ اپنی امکانی حد تک ان وسائل کو جمع بھی کرنا ہے حاصل کرنا ہے استعمال کرنا ہے لیکن تکیہ اور بھروسہ ان پر نہ ہو صرف اللہ کی ذات پر وہ ہے میرا پالنہار وہ ہے میرا فروردگار وہ ہے میرا رازق وہ ہے میرا محافظ وہ ہے میرا پروائیدر اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُوا ایک نقطہ جو اور عرض کرنا ہے سورة العصر کے بارے میں وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک سورة العصر قرآن مجید کے مضامین کا ایک بہت ہی جامع انڈیکس ہے اس لیے کہ قرآن مجید کے کل مضامین کو میں پانچ حصوں میں تقسیم کرتا ہوں اور اس کے لیے ایک بات عرض کر رہا ہوں اس سے پہلے بھی مختلف مواقع پر میں نے تذکرہ کیا ہے شاہ ولی اللہ دیہوی رحمت اللہ علیہ نے ایک مختصر سا رسالہ ہے تفصیر قرآن کے اصولوں کو معین کرنے کے لیے ایک بہت جامع تحریر ہے اس میں شاہ صاحب نے قرآن مجید کے مضامین کو پانچ انوانات کے تحت تقسیم کیا ہے اتفاق کے بعد یہ ہے کہ میں بھی سورة العصر کے حوالے سے پانچ ہی انوانات قائم کر رہا ہوں لیکن میرے انوانات میں اگرچہ جسارت کی بات ہے کہ میں شاہ صاحب شاہ ولی اللہ دیلوی رحمت اللہ علیہ کی رائے کے مقابلے میں ایک رائے پیش کر دے کی جسارت کر رہا ہوں لیکن یہ مجھے ہمت اس لیے ہو گئی ہے کہ میں نے اپنی اس رائے کو بیس کیا ہے سورة العصر پر شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے پانچ مضامین کیا ہیں علم الاحکام یہ کرو یہ نہ کرو حوامر و نواہی حلال و حرام نمبر دو علم المخاسمہ کہ آپ کو دھگڑا کرنا ہوگا آپ کو مناظرہ اور مجادلہ کرنا ہوگا مشرقین سے بھی کرنا ہوگا منکرین آخرتے سے بھی کرنا ہوگا منافقین سے بھی کرنا ہوگا یہود سے کرنا ہوگا نصارہ سے کرنا ہوگا تو علم المخاسمہ مختلف جو بھی گمراہ طبقے ہیں گمراہ جمعاتے ہیں یا فرقے ہیں یا گروہ ہیں ان کے ساتھ کیسے جھگڑا جائے ان کے ساتھ کیسے ان کی بات کو غلط ثابت کیا جائے اور حقیقت کو احقاق کیسے ہو باطل کا ابتال کیسے ہو پھر تین انہوں نے تذکیر یعنی یاد دہانی اور نصیحت اس کے لیے تین عنوان قائم کی التذکیر بے آلائلہ اللہ کی نعمتوں اللہ کی قدرت کے مظاہر کے حوالے سے ایمان کی دعوت تذکیر نصیحت ایک التذکیر بے ایام اللہ اللہ کی وہ دن جن میں اللہ کے بڑے بڑے فیصلے نافذ ہوئے اور پوری پوری قوموں کو تحس نحس کر دیا گیا یہ ایام اللہ قرآن مجید کے اسطلاح ہے مذکر ہم بے ایام اللہ اے نبین کو یاد دہانی کرائی اللہ کے دنوں کے تذکرے سے تو وہ تذکیر بے ایام اللہ وہ دن جن میں قوم نوح حلاق کی گئی وہ دن جس دن میں قوم حود حلاق کی گئی وہ ایام جن میں قوم حود جو آیا ہے سَخْخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَسَمَانِيَةَ پھر اسی طریقے سے قوم سالح اسی طریقے سے قوم لود آل فرعون قوم شعیب یہ ایام اللہ اور پانچوں جو ہے آخری یعنی تیسرا تذکیر کا حصہ لیکن کل تعداد پانچ بن جائے گی وہ ہے موت کے ذریعے سے تذکیر اور جو موت کے بعد حالات پیش آنے والے ہیں ان کے حوالے سے تو یہ اس نے اتفاق ہے کہ پانچ انوانات میں قرآن مجید کے جملہ مضامین کو سمیٹا ہے شاہ ولیاللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے الفاظ الخبیر میرے نزدیک میں بڑی یعنی معذرت کے ساتھ ارس کر رہا ہوں لیکن جرت ہو گئی ہے جرت آموز میری تاب سخون ہے مجھ کو تو میرے لیے جرت آموزی جو ہے وہ قرآن مجید کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں اس لیے کہ سورة العصر مکمل انڈیکس ہے قرآن مجید کے مضامین اس لیے کہ والعصر زمانہ یہ تیزی سے چلنے والا زمانہ گواہ ہے قرآن مجید میں جتنے اقوام کے حالات آئے جتنے انبیاء کرام کے قصص بیان کیے گئے پھر یہ کہ یہ زمانہ جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ تو ایک چادر ہے کنی ہوئی ہے ازل سے ابت تک یہ تو اس کائنات کی جو تری ڈائمنشنل کی کائنات ہے ہمارے تصور کے مطابق اس کی فورٹ ڈائمنشن ہے تو یہ عزل سے ابت تک ہے جو کچھ ہوا ہے جو بھی حضرت آدم اور ابلیس کا موانگنا وہ بھی اس زمانے نے دیکھا ہے زمانہ اس کا چشمدیت گواہ ہے اگر قوم نوح کو ہلاک ہوتے دیکھا ہے قوم ہوتھ کو ہلاک ہوتے دیکھا ہے قوم سالے کو ہلاک ہوتے دیکھا ہے تو جو کچھ اس وقت ہوا ہے جو مقالمہ اللہ کے اور فرشتوں کے مابین ہوا ہے یہ سب کچھ بھی تو آخر زمانہ جو ہے اس کا چشمدیت گواہ ہے اینی شاہد ہے پھر یہ کہ یہی زمانہ تو ہے جو آخرت کے تک یہ چادر تنی ہوئی ہے جنت اور دو غزخ میں جو کچھ ہونا ہے وہ بھی اس زمانے میں ہونا ہے یہ زمانہ اس کا گویا کہ اینی شاہد ہے مین اگریم و مین رویم ہم چل رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں یہ جو ستاروں کے بارے میں کہا ہم چلتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں کیا ہو رہا ہے دنیا میں تو یہ زمانہ تو در حقیقت چلتا ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے تو یہ تمام قدامین ودعاصر میں موجود ہیں اس کے بعد چار ہی مضمون رہ گئے ہیں یا ایمان کی بحث ہے نفیاں بھی اس باتاں بھی ایمان کے خلاف کوئی شئے ہے اس کا ابتال کیا گیا ہے ایمان کے حقائق کا اس بات کیا گیا ہے اس کے لئے دلائی دیئے گئے شواہد پیش کیے گئے جس کو کشاہ ولیاللہ تذکیل کا نام دے رہے ہیں پھر عمل سالح عمل سالح میں وہ علم الاحکام بھی آ گیا پھر علم الاخلاق بھی آ گیا صرف احکام کا معاملہ نہیں ہے انسان کے عمل سالح کی پہلی بنزل تو اصل میں وہ انسانی بنیادی اخلاق ہیں سچ بولنا اور بادہ پورا کرنا اور کمزور پر رحم کھانا غریب کی بدد کرنا یہ ساری چیزیں جو بنیادی انسانی اخلاقیات ہیں یہ تو بیسک موریلیٹی ہے مکی صورتوں میں تو آپ کو یہی چیزیں ملتی ہیں یہ حلال یہ حرام یہ فرض یہ واجب یہ تو آپ کو مدنی صورتوں میں ملے گا مدنی صورتیں جو ہے وہ ایک تہائی ہیں قرآن کی دو تہائی مکی صورتیں ہیں ان میں تو یا ایمان کے مدامین ہیں اور یا اخلاقیں یوں سمجھئے کہ جو عام انسانی اخلاق ہے جنرل ہیومن موریلیٹی اور اس کے بعد پھر تواصب الحق اس کی کتنے شعبے ہیں اس میں دعوت اللہ بھی ہے اسی تواصب الحق میں اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد بھی ہے سب سے بڑا حق یہ ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے اس پر اس کی حکومت چلنی چاہیے اس کا قانون نافذ ہونا چاہیے اس کی مرضی نافذ ہونی چاہیے اس سے بڑا حق کون سا ہوگا باقی سارے حقوق تو در حقیقت اس کے تابعہ ہو جائیں گے وہ جو ہم کہتے ہیں محابرے میں کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں اسی طریقے سے سمجھئے اس حق میں سارے حقوق آگئے تواصب الحق کی بلند ترین منزل کیا ہوگی اللہ کا دین نافذ کرنے کی جد و جہد جس کو میں ابھی ارز کر چکا ہوں مولانا فراہی کے حوالے سے کہ وجوب نظام قیام نظام خلافت نظام خلافت کے قیام کا محجب ہونا پھر تواصب اس صبر اب جنگ میں صبر کرو سورہ جو مدنی صورتوں میں خاص طور پر اس صبر کا تذکرہ بہت زیادہ اس لیے کہ امتحانات شدیر تر جو ہے وہ مکی طور میں ہوئے جبکہ جان ہتیلی پر رکھ کر آنا پڑا مہدان میں گھر بار چھوڑو تو گویا کہ قرآن مجید کے جملہ وزامین کو اگر آپ ایک اس کا انڈیکس بنانا چاہے تو سورة العصر ان کا جامع قرین انڈیکس ہے تمام تاریخی واقعات عزل اور عبد کے احوال یہ والعصر پھر ایمان عمل صالح عمل صالح میں حقوق العباد بھی ہے حقوق اللہ بھی ہے بنیادی اخلاقیات بھی ہیں شریعت کے احکام بھی ہیں عوامر بھی ہیں نواہی بھی ہیں تواسب الحق میں چھوٹی سی چھوٹی بات چھوٹا سب چھوٹا حق اس کا بھی اعلان اور اعتراف اور بڑے سے بڑا حق اس کا بھی اعلان اور اس کے لئے جان ہتیلی پر رکھ کر میدان میں آ جانا اور تواسب السب یہی پانچ مزامین ہے در حقیقت قرآن حکیم کے اسی لئے میں نے ارز کیا تھا کہ یہ سورہ مبارکہ عام کی گھٹلی کے معنی ہے جس میں پورا عام کا درخ مہدل ہے یہی وجہ ہے کہ میں واقعیتا پوری طرح قائل ہوں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے ان دونوں اقوال کا جنہیں میں نے کوٹ کیا ہے اپنے اس کتاب چیمے بھی اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھیوں کو یہ عبارتیں حفظ ہو جائیں اگر قرآن میں سوائے اس ایک سورت کے اور کچھ نازل میں ہوتا تو یہ لوگوں کے لئے کافی تھی اگر لوگ صرف اس سورت پر تدبر کریں تو یہ ان کے لئے کافی ہو جائے گی کیسے کافی ہو جائے گی اگر یہ تمام قرآن کے مضامین کا احاقہ نہ کر رہی یہ تو در حقیقت سورہ اہود کی جو ابتدائی آیات ہیں ان میں جو بیان کیا گیا کتاب یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات پہلے محکم کی گئی پختہ کی گئی پھر ان کی تفصیل کی گئی اس حصلی کی طرف سے کہ جو خالیم ہے اور خبیر ہے معلوم یہ ہوا کہ یہ سورت العصر ہی کی پوری تفصیل قرآن حقیق اور ہم نے ان دونوں کے ماں بین اپنے اس قرآنی دعوت کے لئے ایک درمیانی سورت اختیار کی ہے منتخب نساء منتخب نساء کیا ہے پہلے حصے میں سورت العصر کے ساتھ تین اسباق اور جو جامعے ہیں آیہ بر ہے سورہ لقمان کا دوسرا رکوع ہے سورہ حمیم سجدہ کی آیات ہیں ابھی میں نے حوالہ دیا دوسرے حصے میں ایمان کے بباہش تیسرے حصے میں تک معاشرتی زندگی انفرادی زندگی انفرادی اخلاق معاشرتی تعلیمات یہ سب کی سب اور پھر ملی صدہ پر پھر تواصیب الحق ہے اس میں جہاد فی سبیل اللہ اعلیٰ کلمت اللہ کے لئے اللہ کے دین کے غلبے کے لئے جد و جہود پھر تواصیب السبر ہے یہ چار حصے درمیان میں آخر میں ہم نے ایک حصہ پھر ایڈ کر دیا ہے پھر یہ ساری بحث کو پھر سمیٹ لیا جائے وہ سورہ حقیق یہ ہے کہ جامِ قرآنِ حقیق کی خاص طور پر مسلمانوں سے امتِ مسلمات کے خطاب دیتے ہیں تو یہ در حقیقت وہی سورة العصر کی ایک اس کی تفصیل یہ منتخب نساب ہے اسی کی مزید تفصیل اس لیے کہ وہ تقریباً دو سوا دو پارے بنیں گے اس کے بعد اسی کو آپ اور پھیلائیے تو الحمدللہ کہ وہ پورے قرآنِ مجید کے مضامین کا اس میں آہتا ہو جاتا ہے اب آخری بات سورہ حمدہ شروع کرنے سے قبل یہ ہے کہ سورة العصر اور سورة الحمدہ کا جو ربط ہے اس کو سمجھ لیجئے ویسے مجھے اختتام پر انشاءاللہ یہ جو چھ سورتیں ہم نے پڑھی ہیں جن میں انذار کا رنگ بہت گہرا ہے اور ان پر انذار کا مضمون قرآنِ حکیم میں ختم ہو رہا ہے میں یہ ابھی بعد میں ارز کروں گا اختتام پر اس میں صرف یہ کہ سورة العصر اور سورة الحمدہ ان کے مابین ربط کیا ہے سورة العصر کو اگر انسان اس پہ بتائے ہوئے راستے کو اختیار نہیں کرتا تو کیا ہوگا ایک راستہ ہے ایمان عملِ صالحِ تواصبِ لَق تواصبِ صالح اگر انسان اس کے عصر پر نہیں چلتا تو لا محالہ اس کے دو نتیجے نکلیں گے دنیا میں اخلاقی پستی دنات کمزرفی ہر اعتبار سے اخلاقی طور پر انسان کا پستی میں محتلہ ہو جاتا اور ایک ہی شے رہ جائے گی پھر اس کی بھاگ دوڑ کا اصل حدف کیا ہوگا دولت جبا کرنا آخر انسان میں اللہ نے طوانائیاں رکھی ہیں قوتیں رکھی ہیں کوئی اگر بلند تر نصب العین سامنے نہیں ہے کوئی آلہ نصب العین نہیں کوئی ہائر آئیڈیل نہیں کوئی آدرش نہیں تو کیا ہوگا پھر تو انسان کی ساری طوانائیاں ساری صلاحیتیں ساری قوتیں ساری بھاگ دوڑ کس پر ہوگی پیسہ کماؤ اور جمع کرو یہ ہے نتیجہ جو انسان کا اس دنیا میں نکلے گا اگر وہ اس راستے کو اختیار نہیں کر رہا اللہ الذین آمنوا وعملوا صالحات وطواسوا بالحق وطواسوا بالسف ذہین انسان ہے اس کی ذہانت صرف ہوگی زیادہ سے زیادہ کمانے میں اور جمع کرنے میں اور جوڑنے میں مہمتی انسان ہے اس کی مہمت صرف ہوگی اسی کام کے لئے پھر یہ کہ اس میں انسان اخلاقی اعتبار سے تمام اصولوں کو پامال کر جائے گا اس کی اخلاقی دنات جو ہے وہ انتہا کو پہنچ جائے گی دو ہی راستے ہیں یا وہ راستہ اختیار کرو ورنہ یہ کہ اسفلہ صافلین کے اندر تو تم ہو ہی اسی میں پڑے رہو گے لقد خلقنا الانسان افی آسر تقریم سم مرددناہو اسفلہ صافلین وہ یہ کہ اسفلہ صافلین کی جامع ترین تعبیر ہے ان دو آیات میں وَاِلُ لِكُلِّهُمَ ذَتِلْ لُمَذَهُ الَّذِي جَمَعْ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ وَنَّمَا لَهُ أَخْلَدَهُ یہ تین آیات اصل میں اسفلہ صافلین کی وضاحت پر مشتمل ہیں آخرت میں کیا ہوگا قَلَّا لَيُمَّذَنَّ فِي الْحُقَمُ وَمَا عَدْرَاكَ مَالْحُقَمَا یہ دوسرا اس کا اخربی ہے تو گویا کے صورت العصر اور اس صورت کے مابین دفع یہ ہے کہ یا چُناکن یا چُنی یا تو ادھر چلو ایمان عمل صالح تواصب الحق تواصب السب ورنہ تمہارے لئے ایک ہی راستہ ہے اخلاقی دنات اور پستی مال کی محبت اور اسی کے لئے اپنی توانائی اور صلاحیت ان کو کھپا دینا اور آخرت میں اس ختمہ میں جھوک دیا جانا جس کی کشان بیان ہوئی ہے اب اس کے بعد آئیے ہم سورہ سورہ حمزہ کا مطالعہ شروع کرتے ہیں ویل کا لفظ پہلے بھی آیا ہے اور ایک سورہ مبارکہ بھی اس لفظ سے پہلے شروع ہوئی ہے آخری پارہی میں ویل للمطففین الذین ازاکتالوا علی الناس یستوفون ویزا کالوہم او وزنوہم یخسرون اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ مشابہ یہ ہے کہ وہاں بھی انسان کی ایک اخلاقی پستی جو ہے اسی کا ذکر ہے یہ دنڈی مارنا حقیر سیش ہے آخر کوئی شستول رہا ہے اس سیر بھر دنڈی مارے گا کتنا اس کے اندر دو تولے چار تولے کا نقصان کر دے گا اتنا ہی ہے لیکن اس دو تولے تین تولے چار تولے میں اس نے اپنا ایمان بیچ دیا اس سے زیادہ دنات کوئی ہوگی اگر ناپ رہا ہے ایک سیر دودھ اس کو دینا تھا ایک سیر نہیں دیا پندرہ چھطانк دے دیا ساڑھے پندرہ دے دیا یہ آدھی چھطانک یا ایک چھطانک اس نے اپنا ایمان بیچ دیا ثابت کر دیا کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے یقین نہیں ہے اسے اس بات کا یقین نہیں کہ کوئی دیکھنے والی آنکھ دیکھ رہی ہے اسے اس بات کا یقین نہیں کہ کہیں جا کر جواب بہی کرنی ہے وہی انداز یہاں ہے لفظ ویل کے بارے میں جو عدرات نوٹ کرتے ہیں نوٹ کرنے قرآن مجید میں کل ستائیس مرتبہ آیا ہے جن میں سے دس مرتبہ ترجیعی آئیت جو ہے سورہ مرسلات کی وَیْلُنْ يَوْمَيْزِلِّ الْمُقَذِّبِينَ دس مرتبہ وہاں آیا ہے اس لفظ کی جو ہے جو لغوی بحث یہ ہے کہ وَیْا کا کلمہ ہے عربی زبان میں تأصف کے لئے حسرت کے لئے وَیْلَكَ تمہاری شامت حسرت تم پر تمہارا انجام کتنا دردناک انجام تمہارا ہونے والا ہے تو یہ حسرت تأصف یہ درحقیقت اس کے لئے وَیْا ہے وَیْكَانْنَ یہ قرآنِ مجید میں آیا ہے وہ جو قارون کا معاملہ تھا سورہ قصص کے آخر میں آیا ہے کہ جس روز وہ اپنی پوری شان و شوقت کے ساتھ نکلا جلوس لے کر تو بنی اسرائیل کے بہت سے لوگوں نے کہا کاش کہ ہمیں بھی ایسا ہی کچھ ہوتا ایسی ہی دولت ہمیں ملی ہوتی یہ عزت یہ وجہت لیکن یہ کہ اس کے بعد جب وہ ہلاک ہوا ہے تو وَیْكَانْنَ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہائے ہلاکت اس پر اللہ کا فضل ہوا ہم پر کہ ہمیں اللہ نے ان چیزوں سے نہیں نوازا ورنہ آج ہم بھی جسے ہوتے ہیں اسی طرح یہ نفذ آیا ہے سورہ احقاف میں وَیْلَكَ آمِنَ تقابل کیا گیا ہے ایک تو وہ نوجوان ہے کہ جب وہ اپنی عمر کی پختگی کو پہنچتا ہے ایک تو وہ ہے کہیت اور ایک وہ ہے کہ جو کہتا ہے اپنی جوانی کو پہنچ کر اپنے مسلمان اور مومن والدین سے یہ کیا آپ نے دھکوس لے اللہ آخرت یہ یہ حلال حرام کی کیا آپ نے بنا رکھی ہیں میں تو ان میں سے کسی چیز کو نہیں مانتا تو وہ پھر اب اللہ سے استغاثہ کرتے ہیں والدین وَیْلَكَ آمِن ہائے تیری شامت ایمان دا کدھر جا رہا ہے تو یہ وَیْلَكَ کلمہ جو ہے یہ آتا ہے اصل میں تأصف حسرت کسی کی شامت پر انسان کو جو دکھ ہوتا ہے شامت عمال جو نظر آ رہی ہے تو یہ وَیْلَكَ اس کا مخفف ہو گیا وَیْل وَیْلَكَ اس میں سے کاف جو ہے یہ نکل گیا ہے تو وَیْل کا لفظ بنا ہے یہ اس کی جو ہے اس کی نغوی شرح باقی یہ کہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ وَیْل جو ہے یہ جہنم کی ایک ایسی وَادی ہے جس کا عذاب شدید ترین ہے جس سے کہ خود جہنم پناہ مانتی ہے پرحال یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن جہاں تک لفظ کا تعلق ہے وہ تو الَيْتِبَارُ لِعُورُبْ اُمِمِ اللَّفْز والی بات جو ہے تو اس کا یہی ہے کہ تباہی حلاقت بربادی افسوس شامت وَیْلُ لِكُلِّ حُمَزَ تِلْ لُوْمَزَ حلاقت ہے بربادی ہے تباہی ہے ہر حُمَزَ اور لُوْمَزَ کے لئے پہلے تو یہ نوٹ کیجئے کہ حُمَزَ لُوْمَزَ اور اگلا ایک اور لفظ دارہ ہے حُقَمَا یہ ایک ہی وزن پر ہے فُعَلَ یہ فُعَلَ کا وزن جو آتا ہے عربی زبان میں یہ مبالغے کا سیغہ ہے جس میں کسرت کا ایک انداز ہے کسرت سے کوئی کام کرنے والا جس کی کے عادتِ ثانیہ بن جائے ایک ہی ہے کہ کوئی کام برا کام ہے کبھی آپ سے ہو گیا کبھی غفلت میں نادانی میں کبھی انگارڈیڈ مومنٹس ہوتے ہیں کہ انسان پوری طرح چوکس نہیں ہوتا جذبات کی روح میں کہیں بہ گیا ایک ہی ہے کہ کوئی شئے انسان کی عادتِ ثانیہ بن جائے اس کے مزاج کا جز بن جائے یہی اندازِ اصل میں اس حدیث میں بھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی چار نشانیاں بیان کی یا تین نشانیاں ایک حدیث میں تین آئی ہے ایک میں چار جو لیکن اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ بس جس کسی نے جھوٹ بولا وہ منافق ہو گیا بلکہ یہ کہ جب بولے جھوٹ بولے اِذَا حَدَّسَ قَذِبَا وَإِذَا وَعَدَىٰ أَخْلَفَا وَإِذَا عُمِنَا خَانَا وَإِذَا خَاسَمَا خَجَرَا یعنی مزاج یہ بن جائے طبیعتِ ثانیہ یہ بن جائے اس کا انسان خوگر ہو جائے جب بولے جھوٹ بولے جب وعدہ کرے خلافرزی کرے جب امیم بنایا جائے خیانت کرے جب کہیں اختلاف ہو جائے جھگڑا ہو جائے تو فوراً آپے سے باہر ہو جائے زبان بھی کنٹرول سے باہر گالنگ گلوچ پر اتر آیا اور انسان جو ہے وہ ہاتھا پائی پر اتر آیا یہ ساری علامتیں جو ہیں جن میں یہ چاروں علامتیں حضور نے فرمایا کبھی کسی سے کوئی وعدہ خلافی ہو گئی کوئی سبب ہو گیا کوئی ایسی غفلت ہو گئی وہ بات نہیں اسی طرح ہو مزا لو مزا یہ فعلہ کے وزن پر کسرت کے ساتھ جن کے اندر یہ دو چیزیں پائی جائیں اچھا اس سے مراد کیا ہے ہمز اور لمز یہ دونوں الفاظ قریب المعنی بھی ہیں ان کے مفہوم کے معین کرنے میں متضاد آراء بھی ملتی ہیں امام راضی نے جمع کیا ہے بہت سے اقوال دیئے لیکن میں صرف چار اقوال آپ کو سنا رہا ہوں جو انہوں نے نقل کیے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت یہ ہے کہ ہمز کے معنی ہے کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا یعنی غیبت اور لمز کے معنی ہے رو در رو عیب چینی کرنا کسی کی عزت جو اصل مادہ ہے اس کا مفہوم ہے کسر توڑنا کسی کی عزت کو توڑنا مجروح کرنا کسی کے عزت پر حملہ کرنا یہ ہے اصل میں اس لفظ کا جو اصل مفہوم لغوی ہے لیکن یہ کہ ہمز وہ ہے کہ جو غیبت کسی کی غیر موجودگی میں آپ نے اس کی عزت پر حملہ کر لیا اور لمز یہ ہے کہ رو در رو آگوں میں آگے ڈال کر آپ نے اس کی کوئی عیب چینی کی ہے یا کوئی حرف گیری کی ہے یا اس کی کہیں جو ہے کسی طرح سے ایسی بات اور مزید کا کہنا یہ ہے کہ ہم اس کہتے ہیں ہاتھ سے اشارہ کر کے اور کسی پر حملہ کرنا اور رو کسی کی پرائی کرنا اور حمل ہے رو در رو کسی کی پرائی کرنا ایک اور رہیدی ہے یہ ایک ہے جہرل بلنگ آباز سے کسی کی پرائی کرنا یہ ہے خدم اور پ Hitler ہمھیہ سکتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جمع کرتے ہیں بڑا پیارا سکتا امام راڈی کا پیار سکتا رہا ہے فالا یہ ساری آراء منزل کارکنائیاں کو اور جمعہ سکتا رہا ہے لیکن یہ جمعہ ہوتی ہے کہ ایک بار اور وہ ایک بار جا ہے لوگوں کی قصد پر حملہ آورت ہونا دان کی سکتا اور ان کے کسی عیب کو دائم یہ لوگوں کی قصد پر حملہ آورت ہونا ان کی قصد کو دھوڑنا پھوڑنا کسپ اس کا اپنے لگتا اور پھر اس نے پانچ سکتے بیان کی نہیں اس تو یہ کہ یہ کام جاند بوجھ کر بھی ہوتا ہے اور ایسے ہی بے جانے مجھے قیلتا بھی سکتا یہ مجھے قیلتا بھی ہوتا ہے اپنے آپ کو بہت بلند اور بڑا متقی سمجھتا ہے تب ہی کسی کا اگر کوئی اس قسم کا معاملہ ہو گیا ہے کسی اور کسی سے جو تقویٰ کے منافی ہے تو اس کا ڈھڑو را پیٹے گا چاہے وہ اس کو گودھ روح کر رہا ہو اور چاہے وہ اس کی جو عدم موجودگی میں کر رہا ہو لیکن یہ در حقیقت اگر غیر ارادی طور پر بھی ہو رہا ہے تو بس خور و استہداء کی شکل میں تو تکبر موجود ہے اس کے پیچھے نمبر دو یہ حاضر کے لیے بھی ہو سکتا غائب کے لیے بھی ہو سکتا جیسے کہ آج کل بارہا میں نے سورہ حجرات کا درس دیتے ہوئے ارس کی آئے کہ آج کل تو سب سے زیادہ لذیذ دش جو ہوتی ہے وہ آپ کھانے پر بیٹھے ہوئے ہیں تو جو بھی کھانے جو آپ کے میزبان نے سرب کیے ہیں ان سب سے زیادہ لذیذ دش جو ہوتی ہے جو موجود نہیں ہے اس کی برائیہ کر رہا ہے بس اس میں لذت لے رہا ہے لذت نفس ہے حضر نفس ہے بلکہ اب تو ہمارا معاشرہ اس درجے پستی میں جا چکا ہے کہ اگر چار آدمی بیٹھے تھے تو کسی پانچ میں کی وہ برائی کر رہے تھے غیبت کر رہے تھے اور اگر ایک اٹھ کر چلا گیا تو بقیہ تین اب اس کی برائیہ کریں گے جو چلا گیا دوسرا چلا گیا ہے تیسرا بھی تو بقی باقی دو رہے وہ اس کی برائی کریں یہ اس درجے ہماری مزاج کے اندر یہ دنات اور خستی آ چکی ہے تیسری بات یہ کہ یہ لفظاً ہو یا اشارتاً ہو اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا چاہے آپ نے اشارے سے کیا بساوقات کسی پر ایسے اشارہ بازی سے کسی کی طرف دیکھا اور مسکرا دیئے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی کسی اور کی طرف دیکھا اور پھر اپنے کسی ساتھی کی طرف دیکھ کر مسکرا دیئے دیکھو اس کو اس کا کیا حال ہے یہ بھی در حقیقت تمام چیزیں جو ہیں یہ انسان کی عزت نفس کے اوپر حملہ کرنے والی ہیں اور پھر یہ کہ یہ انسان کے دین و اخلاق کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے اور اس کی شکل و صورت وضاقتہ اس کی اوپر بھی ہو سکتا ہے دین و اخلاق کے معاملے میں کہیں کوئی آپ نے تعان کیا کوئی استہزا کیا اس کا کوئی عیب ظاہر کیا یا یہ کہ اس کی شکل و صورت ہے اس کی وضاقتہ ہے کوئی اور اس طرح کے معاملات ہیں ان تمام کو پھر امام راضی لکھتے ہیں یہ تمام چیزیں اس نحی اور زجر میں داخل ہیں جو یہاں پہ یہ جو بہت ہی جامع الفاظ آئے ہیں علمہ علوسی نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ کسر کہتے ہیں توڑنے کو کسی کی عزت پر حملہ کرنا اس کی عزت کو مجروع کرنا اور لمس تانہ دینا کسی کو تانہ عام طور پر رو درو ہوتا ہے گویا کہ جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ کی رائے ہیں اسی کو امام آلوسی نے اختیار کیا ہے پھر یہ کہ اس میں ایک رائے تو یہ ہے کہ معین کوئی شخص یہاں مراد ہے اور معین اشخاص جو ہیں ہم جو صورتیں پڑھتے چلے آ رہے ہیں سورہ نون میں بھی پھر سورہ مدسر میں بھی ولید بن مغیرہ کا تذکرہ قرآن مجید میں بار بار ہوا ہے اور سورہ نون میں یہ تمام الفاظ اس کے لئے آئے ہیں وَلَا تُتَحْكُلْ لَحَلَّا فِمْ مَحِينَ هَمْ مَعْزِمْ مَشْشَائِمْ بِنَمِينَ مَنْ نَعِلِّ لِلْخَيْرِ مُوْتَدٍ عَصِيمٍ عُطُلِّنْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ تو یہ جو اس کی جو اس تمام اس کی جو سیرت کا ایک نقشہ کھینج دیا گیا ہے یہ تمام عیب اس کے اندر موجود تھے اخنص ابن شریک بھی حضور کے مخالفین میں سے کچھ اسی کردار کا اور اسی طرح کی شخصیت کا حامل شخص تھا لیکن یہ کہ تقریباً اجماع مفسرین کا یہ ہے کہ یہاں کوئی معین شخص مراد نہیں ہے بلکہ یہ تو اصل میں دنات انسان کی کمظرفی کی ایک کیفیت ہے جو پیدا ہو جاتی ہے جب آلہ نصب العین نہیں ہوگا تو کہیں تو آپ کی کا وقت لگے گا نا آخر کسی کام میں آپ کی توجہات کسی کام میں تو سرف ہوں گی اگر کوئی آلہ مقصد نہیں اس کے لئے جدو جہد نہیں تو کہیں نہ کہیں پستی کے اندر گریں گے اور یہ پستی جو ہے انسان کی کمظرفی و دناتِ طبعہ کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ انسان دوسروں کی عزت پر ہم نہ آور ہوں اس کے ضمن میں میں آپ کو ایک بڑا پیارا شعر ہے جگر مراد آبادی کا وہ نظم ان کی بیسے تو پوری نظم ہی بہت اندہ بیدار عظائم ہوتے ہیں اسرار نمائع ہوتے ہیں جتنے وہ ستم فرماتے ہیں سب عشق پیسا ہوتے ہیں اور جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کہیں درتے ہیں جگر جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصان ہوتے ہیں اسی میں بڑا پیارا شعر ہے کہ رندوں نے جو چھیڑا زاہد کو ساتھی نے کہا کس تنز سے آج اوروں کی وہ عظمت کیا جانے کمظرف جو انسان ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوسرا مصرہ جو ہے یہ بلکہ صحیح تعبیر کر رہا ہے اوروں کی وہ عظمت کیا جانے کمظرف جو انسان ہوتے ہیں ایک انسان اگر خود صاحب ظرف ہے دوسرے کی بھلائی پر نگاہ رکھے گا دوسرے کے خیر کو دیکھے گا اس کا ذکر کہیں خیر سے کرے گا لیکن جس شخص کی اپنی جو ہے جیسے کہ مکھی جو ہے گندگی پر بیٹھتی ہے اسے تو تلاش رہتی ہے نجاست کی اور گندگی کی وہ تو وہیں جائے گی اسی طرح جن کی اپنی شخصیت کے اندر یہ دنات اور پستی آ جاتی ہے وہ پھر لوگوں کی عیب چینی عیب جوئی عیب چینی ان کے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے نکتہ چینی کرنا حرف گیری کرنا یہ ان کا محبوب مشخلہ بن جاتا ہے وَإِلُلْ لِكُلْ لِهُمَذَا الَّذِي جَمَعْ مَا لَمُوا عَدَّدَا اب دیکھئے دوسری بات جیسا کہ میں پہلی عرض کر چکا ہوں یہ تو ہے ان کی دناتِ طبع ان کی پستیِ اخلاق جس کا تذکرہ کیا گیا ہو مزا اور لو مزا کے الفاظ لیکن اب ہے ان کی جد و جہد آخر انسان کو اللہ نے توانائی دی ہے صحیح و جہد کی صلاحیتیں دی ہیں کہیں نہ کہیں تو وہ لگے گی کوئی تو پرسوٹ سونگے اس کے کوئی تو اس کا مقصود ہوگا کوئی تو نصب العین ہوگا کسی چیز کے لیے تو بھاگ دوڑ کر رہا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر وہ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر اگر حق کی حمیت و غیرت اگر انسان میں نہیں پیدا اگر شرافت اور مروت کہ حق کو پھیلانا ہے اور پہنچانا ہے نو انسانی تک اس میں نہیں لگیں گی تو پھر توانائی کہاں لگیں گی پھر تو انسان کی تمام سیوجود بھاگ دور اس کی محنت راتوں کو جاگے گا دن میں خون پسینہ ایک کرے گا کس کے لیے مال جمع کرے گا اس کو گنتا رہے گا یہ گنتا رہنا بار بار گننا اندازہ ہونا اب میں کہاں کھڑا ہوں اب میرے ایسٹس کتنے ہیں بیلنس شیٹ دیکھ رہا ہے ہاں اب ہمارے ہمارے فیفت ایسٹس اتنے بڑھ گئے ہیں اور ہماری لیکیوڈیٹی جو ہے وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے وغیرہ وغیرہ یہ ہے وہ ذہنیت دو چیزوں سے مرکب ایک پوری انسانی شخصیت کا حیول آگیا ہے اس کی پستیت تباہ اس درجے کہ بکھی کی طرح گندگی پر بیٹھے گا اور انسانوں کی عزت پر حملہ آور ہونا اس کا محبوب مشکلہ بن جائے گا اور نمبر دو اس کی صحیح جہود بھاگ دوڑ اللذی جمع مالا وعددہ مال جمع کرے گا اور اس کو گنے گا گنتی کرے گا عساب کرتا رہے گا اسی سے اس کی دل کی کلی کھلے گی اسی سے خوشی اس کو حاصل ہوگی مسررت حاصل ہوگی تو اس سے ہوگی کہ اب میرے پاس اتنا مال جمع ہو گیا میرے ایسرس اتنے بڑھ گئے تیسری آیت جو ہے یہ ایک بڑی گہری نفسیاتی حقیقت کو بیان کر رہی ہے جیسا کہ میں نے ارز کیا بڑی گہری نفسیاتی حقیقت ہے اسی طرح جیسے کہ میں ارز کر چکا ہوں سورت العادیات اس میں بھی وہ نفسیاتی کیفیت بیان ہوئی ہے ناشکرہ پر انسان کا وہ گھوڑے ہی کو دیکھے کہ کس طرجے وہ اس کی وفاداری جو ہے اس میں اپنی جان دے دیتا ہے تو انسان کو اندازہ ہو جائے گا کہ واقعا انسان اپنے رب کا بہت ہی ناشکرہ ہے یہ تیسری حقیقت ہے نفسیاتی جو یہاں آ رہی ہے دولت سے اتنی انسان کو محبت کیوں ہو جاتی ہے دولت کے ساتھ اتنا قلبی تعلق کیوں ہو جاتا ہے دولت کا انسان اتنا پجاری کیوں بن جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ ہی عطا کر دے گا یا اس کے مال نے اسے ہمیشہ ہی عطا کر دی انسان کی جو نفسیات ہیں اس میں ایک بڑی دبی ہوئی خواہش ہے ہر انسان کو معلوم ہے مجھے مرنا ہے ایک وقت آئے گا میں نہیں ہوں گا لیکن انسان کے اندر خلود کا ایک جذبہ ہے رہنا چاہتا ہے باقی یہ جو باقی رہنے کا جذبہ ہے یہی آپ دیکھئے کہ انسان کی جو اندر جو اولاد کی طلب ہے وہ اسی لیے یہ کنٹینویٹی ہے انسان کے وجود کی یہ ریپروڈکشن بقائے نسل اس سے میرا نام زندہ رہے گا یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں اولادیں نرینہ کی خواہش زیادہ ہوتی ہیں اس لیے کہ نام تو آدمی کا چلتا ہے تو بیٹے سے چلتا ہے انسان کا نسب جو ہے وہ تو باپ دادا کا معاملہ جو ہے وہ تو اولاد جو نرینہ ہے اسے چلتی ہے اسی لیے یہ انتہائق اور یہی دلیل قرآن نے استعمال کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہی نہیں ہے اللہ کے تو شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے اس کی ضرورت تو تمہیں ہے تمہیں موت آنی ہے تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں ختم ہو جانا ہے ایک وقت آئے گا کہ تم نہیں ہوگئے جہاں پیشتر کے بانگ بر آید فلاں نہ ماند آج نہیں رہا وہ جو کل تک تھا اب نہیں ہے فلاں نہ ماند وہ وقت جب آئے گا میری اولاد ہوگی میرا بیٹا ہوگا میرا نام چلے گا یہ بھی در حقیقت وہی خلود کہ بقا ہو انسان کو حاصل ہو اس کا نام جو ہے باقی رہے اس کا ایک سیٹسفیکشن اور اس کی جو ایک تسکین حاصل ہوتی ہے وہ حاصل ہوتی ہے اس جذبے سے کہ اس کا ایک نسلی تسلسل برقرار رہے یہی جذبہ ہے کہ جو مال کے جمع کر کے اور پھر اس کے مختلف اس کے بظاہر ہوتے ہیں بڑی بڑی مارتیں انسان بناتا ہے یہ یادگار رہے گی میرے نام کے حوالے سے یاد کیا جائے گا یہ پیرامیڈز یہ اتنے بڑے بڑے مقبریں بنا دیئے گئے کس لیے نام یاد رہے کہ فلان شہنشاہ اور فلان فرعون اس کی یہ عظمت تھی یہ تاج محل یاد رہے محبت جو ہے شاہ جہاں کو جو اپنی بیگم سے تھی وہ محبت جو ہے اس کا دنیا میں تذکرہ باقی رہے یہ خلود ہی کا وہ جذبہ ہے چنانچہ اس کے لیے میں اس وقت ایک تو آپ کو قرآن مدید جی کا ایک دوسرا مقام ہے اس کی طرف حوالہ دے رہا ہوں یہ سورہ شعراء میں آیات آئی ہیں یہ حضرت حود علیہ السلام نے جو اپنی قوم کو ملامت کی تھی قومعات کو انہوں نے بڑے اونچے اونچے ستون بنایا تھے اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ اللَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِسْلُحَا فِي الْبِلَادِ وہ انہوں نے بڑی بڑی مارتیں بنائی تھی اور اس میں یہ کہ ہر اونچان کے اوپر جیسے کہ یہ شوک کی لاٹیں آپ دیکھتے ہیں لاٹھ کھڑی ہیں ہر اونچی جگہ پر اگرچہ بارحال اس نے تو اسے استعمال کیا تھا اپنی اخلاقی طالبات اپنے فلسفے کو دنیا میں پھیلانے کے لیے لیکن یہ بڑی بڑی یادگاریں جو تعمیر ہوتی کس لیے ہوتی بیکار بے مقصد ہر اونچی جگہ پر ایک بہت بڑی نشانی کھڑی کر دی اور یہ حسن اتفاق کہیں سوئے اتفاق کہیں کہ آج جب ہم اس مضمون پر آئے ہیں ہمارے ملک میں بھی ایک بہت بڑی عبس حرکت ہو رہی ہے کروڑ ہر اوپے خرچ ہو جائیں گے باب پاکستان کی تعمیر کیا اس سے بھلا ہوگا کتنے ضریبوں کے تن دھاپے جا سکتے تھے کتنے لوگوں کے لیے کوئی کام فراہم کیا جا سکتا تھا اس ملک کے اندر کوئی بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں لیکن وہ ایک جو ہے مینار کھڑا ہوا ہے مینار پاکستان ایک وہ باب پاکستان کھڑا ہو جائے گا صرف یہ کہ وہ یادگاریں ہیں بڑی عقامتیں ہیں اب اس ہے بیکار ہیں لاحاصل ہیں کس چیز میں اپنی دورت خرچ کر رہے ہو یہ ہے حضرت عہود علیہ السلام کا پورت انہوں نے اپنی قوم کو ملامت کرتے ہوئے فرمایا وَتَتَّخِذُونَ مَسَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَتَّخْلُدُونَ مسنع جو ہے یہ سنعت سے ہے بنی ہوئی کوش ہے عام طور پر سمجھا گیا اس سے مراج صرف آلی شان محل ہے آلی شان محل ہی نہیں بلکہ بہت صحیح ترجمہ کیا عزیز شیخ الہم رحمت اللہ علیہ نے تم کاریگریان کرتے ہو بڑی بڑی کاریگریان مصنع تو مصنوعات بنانے والی چیزیں بڑی بڑی چیزیں بناتے ہو اس میں محل بھی آگئے الہمراہ ہے الہمراہ بنا ہوا آلی شان محل لیکن یہ کہ وہ الہمراہ میں رہنے والے تو نہیں رہے صرف یہ کہ ان کے حوالے سے ان کا نام ہے وہ باقی رہ گیا ہے تو اسی کے حوالے سے کہا گیا تَتَّخِذُونَ مَسَانِعَ یہ ساری چیزیں تم بناتے ہو کس لی ہے لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ اور اس میں مفہوم یہ لیا گیا کَعَنَّكُمْ تَخْلُدُونَ تمہارے اس طرز عمل سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید تمہارا یہ گمان ہے کہ تم ہمیشہ رہو گے یہ در حقیقت تمہاری جو غلط فہمی ہے وہ وقت آئے گا زمانے کی ایک کروٹ ہوگی تمہارا نام ہوگی یہ ہے اصل میں اس آیاء مبارکہ کا حاصل اس کے زمن میں میں ایک آپ کو انگریزی عدب کی عبارت بھی بتانا چاہتا ہوں اس لیے کہ ہائر لیول پر جا کر یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر یہ حقائق جو نفسیاتی حقائق ہیں جیسا کہ پچھلی مرتبہ میں نے غالب کے دو اشار کے حوالے سے انسانی علمیہ بیان کیا اور اپنے کتاب میں بھی لیا ہے قیدِ حیات و بندِ غم اصل میں دونوں ایک ہیں موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں اور اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے وہ ہے کلائمکس کہاں ہے وہ عبارت وہ لگا دو ذرا دیکھیں یہ پیرامٹس کے بارے میں بڑی خورصورت عبارت ہے جو کبھی میں نے جب ایف ایسی میں پڑھ رہا تھا گورنمنٹ کالج میں تو یہاں الفا کے کمپنی تھی نوٹ بکس بناتی تھی اس کے بڑے اچھے کور ہوتے تھے تو پیرامٹس جو ہیں مصر کے احرام مصر ان کی ایک تصویر کے ساتھ یہ عبارت لکھی ہوئی تھی کام انڈ سلف پوزیسٹ سٹل انڈریزیلیوٹ دی پیرامٹس ایکو انٹو ایٹرنیٹی دی دیفائنٹس کرائی اف مینڈز ویل تو سروائیوینڈ کانکر دی سٹارمز آف ٹائم یہ ذرا اس کا ترجمہ بھی کیونکہ بہت سے ہمارے عباب شاہ دنگریزی سے واقف نہ ہو اب وہ جو احرام مصر ہیں کتنے عظیم ہیں کام انڈ سلف پوزیسٹ پرسکون کھڑے ہوئے ہیں تو ہوا سے بھی وہ تو ہلتے تو نہیں ہیں درفت ہے تو اس کے پتے ہل رہے ہیں کام انڈ سلف پوزیسٹ بلکل اپنے پورے وجود کے اوپر گویا کے اختیار رکھنے والے ہیں کہ کوئی شہ انہیں ہلا نہیں سکتی سٹل انڈریزیلیوٹ بلکل ساکن جیسے کہ بہت ہی عظم مصمم کسی میں ہو دی پیرامٹس یہ جو احرام مصر ہیں یہ عبد تک انسان کے لئے گویا کہ اس کی ایک چیخ ہے انسان کی یہ خواہش انسان کا یہ جذبہ سرکش جذبہ وہ یہ چاہتا ہے تو سروائیو کہ وہ باقی رہے خلود اس کے اندر ہو اس کا نام باقی رہے اس عمارت کے حوالے سے اس کا نام یاد رہے دنیا میں اس کا نام لیا جائے تو سروائیو ان کونکر دیس ٹارمز اف ٹائم یہ جو ٹائم ہے سورة العصر سے بھی اس کا عرق جڑ رہا ہے یہ وقت جو ہے اس کے طوفان آ رہے ہیں ایک طوفان آیا اور قوم نوح ختم ہو گئی ایک اور وقت کا طوفان آیا اور قوم حود ختم ہو گئی ایک اور وقت کا طوفان آیا سلطنت رومہ کو زوال آ گیا کوئی اور طوفان کوئی اور کروٹ آیا وقت کی کروٹ آئی اور بڑی عظیم سلطنت جو ہے اس کے پرزے ہڑ گئے آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ایک وقت آیا کہ ریشن ایمپار ایسے کرمبل کر گئی ہے جیسے کہ معلوم ہوتا ہے کہ گھز بڑا ہوا تھا اندر کچھ تھا ہی نہیں کیا حیبت تھی کیا شان تھی کیا شکوہ تھا کیا دبدبہ تھا کتنا روب تھا لیکن معلوم ہوا کہ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی لاش کھڑی رہ گئی اس لیے کہ عصا کا سہرہ لے کے کھڑے تھے اسی حال میں جان جو ہے سلب کر لی گئی کھڑے رہے اور جنہوں کو پتہ ہی نہیں چلا وہ یہی سمجھے رہے کہ یہ کھڑا ہوا ہے اور دیکھ رہا ہے سلیمان ہمیں وہ لگے رہے کام میں تو اسی طریقے سے لوگ سمجھ رہے تھے کہ بہت بڑی مائٹی ایمپار سوویٹ یونین اور معلوم ہوا کچھ بھی نہیں معلوم ہوا کے وقت کی ایک کروٹ کے ساتھ ختم تو یہ جو سٹارمز آف ٹائم ہے انسان چاہتا ہے کہ ان کو ان پر فتح حاصل کرے اور وہ نیست و نابود ہو کر نہ رہ جائے اس کا کوئی نہ کوئی نام دنیا میں واقعی رہے اس کے لیے یہ امارتیں بنائی جاتی ہیں دیکھئے کس قدر خوبصورت وہ دو آیات یہ تم ہر اونچی جگہ پر ایک نشانی اور برا نہ مانے کچھ حضرات میرے سامنے تو نقشہ آ رہا ہے کہ جتنے محل بنائے ہیں ان سعودی حکمرانوں نے مدینہ منورہ حریب ایک پہاڑ کے اوپر اور وہ یہ کہ اس محل میں آ کر زیادہ سے زیادہ سال بھر میں آٹھ دس دن قیام ہوتا ہے باکشہ اور وہاں ساری شان و شوکت اور ان کا سارا فرنیچر اور فکسٹر اور جو بھی کچھ ہے دنیا کے نہ معلوم کہاں کہاں کہ کونوں سے لاکر ڈیکوریشن کی گئی ہے اور کتنی فوج وہاں کے ان کے ملازمین کی جو ہے وہ برطرار رہتی ہے اور باکشہ سلامت اگر سال میں آٹھ دس دن کے لیے آ جائے تو گویا کہ محل کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے اور وہ محل نظر آتا ہے مدینہ منورہ کے ایک طرف پہاڑ کے اوپر بنا ہوا اور جو محلات بنے ہوئے ہیں طائف میں ایک ایک چوٹی کے اوپر کیونکہ وہ تو پہاڑی علاقہ ہے اس چوٹی پر فلاں امیر کا محل ہے اس چوٹی پر فلاں امیر کا محل ہے اور ان کے مقابلے ہوتے ہیں کس امیر کا محل جو ہے سیادہ جو ہے آلی شان ہے اس کے اندر رفعت ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں لاکر جمع کی گئی یہ حال جبکہ حال یہ بنا ہے کہ اپنی اگر دفاع بھی تھا ملت تو یہ کہ ایک مسلمان ملک سے ہی تھا معاملہ چاہے کیسے بھی تھے وہ لیکن دفاع کے لیے بلانا پڑا ہے باہر سے بہت پیارے الفاظ استعمال کیے ہیں ایک مضمون نگار نے کل کے دوائے وقت میں فیس بھر کر امریکی فوجوں کو بلایا ہے بلینز و بلینز اف ڈالرز دے کر آیا ہے کہ ہماری جان بچاؤ ہماری حفاظت کرو یہ ساری دولت جو ہے اگر عالم اسلام کے بہبود پر خرچ ہوتی حال یہ ہے کہ پڑوس میں حبشا کے ملک میں صحت پڑھتے رہے لاکھوں انسان برتے رہے وہاں ان کے خزانے جو ہے ان کے مو نہیں کھلے ان کے خزانے کھلتے ہیں تو اپنے محل بنانے کے لیے اور اگر خزانہ کھلا ہے اور اب تو ڈرین ہو گیا خزانہ وہ وہ کھلا ہے تو اس لیے کہ امریکی فوجوں کو بلاؤ اور ان کا سارا بل جو ہے وہ ادا کرو اپنی بادشاہت کے تحفظ کے یہ ساری داستانے ہیں پہلے پچھلی داستانے بھی تھی ایک دن آئے گا یہ بھی داستانے محسوس ہوگی اس درجہ ہماقت میں بھی مسلمان حکمران مبتلا تھے یہ ان کے گل چھرے تھے یہ ان کے الللے تللے تھے ان کی دولت اس کا اب میں صرف ہوتی تھی یہی وسائل یہی دولت جو ہے ایک صاحب آج کل آئے گئے امریکہ سے بڑی پیاری بات کہتے ہیں کوئی دیڑ دو سو بلین غالباً ہے کہ جو کوئیت کے ایسٹس ہیں ویسٹرن ممالک کے اندر وہ بڑی پیاری بات وہ کہتے ہیں اگر ایک دفعہ وہ کہتے ہیں کہ جناب جابر السبا صاحب ہمارے ملک میں قدم نہ رکھنا کونسی طاقت ہے ان کے پاس کہ ان سے ایسٹس وصول کر لیں گے شہنشاہ ایران جب بھاگا تھا بیالیس بلین لے کر گیا ہے لیکن کھڑا ہوا رو رہا تھا بھائٹ ہاؤس کے لون پر کہ اسے دو گز زمین بھی امریکہ نے نہیں دی نکل جاؤ یہاں سے یہاں تمہارے لیے جگہ نہیں ہے وہی جو سب سے بڑا ایجنٹ تھا اس علاقے کے اندر امریکہ کا لیکن یہ کہ اس کے بعد وہ دولت کہاں گئی انہی بینکوں میں رکھی تھی نا نہ معلوم کن کن اکاؤنٹس میں ہوگی کون جانتا ہے کس کو تفصیل معلوم ہے کون سے کوڈز ہیں لہٰذا وہ سب کے سب انہی بینکوں کے پاس وہ دولت رہ گئی بمشکل موجودہ جو حکومت ہے وہ چند بلین کا سراغ لگا سکی ہے اور اس میں سے بھی چند ملین ہے جو انہیں ملنے کی توقع ہیں فورٹی ٹو بلین ڈالرز سب ان کے بغربی قوتوں گے جگ میں گئے یہ ہیں کہانیاں کبھی اکثرائی جائیں گے کہ یہ عالم اسلام میں یہ یہ کچھ ہو رہا تھا اور یہ شاید پورے عالم اسلام میں مسلمان جو ہے وہ بلکل ہی نا سمجھ ہو گئے تھے انہیں کچھ اپنے بڑے اور بھلے کک کی کوئی طویل رہی نہیں تھی ان کے اندر کوئی شعور تھائی نہیں وہ دھور اور دنگر بن کر رہے گئے تھے یہ صورتحال جو ہے آنے والی لسنے جو ہے وہ ہمارا ماتن کریں گے بارہل اس وقت بات دور نکل رہی ہے اتبنونا بکل ریع میں آیتاں تعبسون و تتخذون مسالع یہ وہ ڈیفائنڈ کرائی اف مینز ویل کام انڈ سلف پوزیسٹ سٹل ان ریدولیوٹ دی پیرمیڈز ایکو انٹو ایٹرنیٹی عبد کے لیے اور وہ ایک پکاہر جو ہے گویا کہ صدای باد گشت اس کی آتی رہتی ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں زبان حال سے کہ انسان میں وقت کے طوفانوں کو فتح کرنے اور اپنی یاد اپنے نام کو باقی رکھنے کا جذبہ اتنا ہے کہ شہنشاہوں نے ایسے ایسے اپنے مقبریں بنا دیئے ہیں لاکھوں انسان لگے ہوں گے کتنے مین آور سرف ہوئے ہوں گے ان پیرمیڈز کی تعمیر پر کتنے ہزاروں لوگ جو ہے وہ کچھ لے گئے ہوں گے ایک ایک چٹان کے ذرا سے فیصل جانے پر جیسے کہ کیوٹیاں جو ہے وہ مسل جاتی ہیں کوئی پتھر ان پر گر جائے ایسے انسان جو ہے ختم ہوئے ہیں یہ ہے اصل میں وہ سمجھتا ہے کہ اپنے اس مال کے ذریعے سے مجھے خلود اور دوام اور ہمیشہ کی حاصل ہو جائے گی میں نہیں رہوں گا میرا نام رہے گا دنیا دیکھے گی کیسی عبارت بنائی ہے کیسی یادگاریں چھوڑ گئے ہیں کیسے کیسے محل الحمرہ جیسے محل بنا گئے ہمارا نام تو زندہ رہے گا کل ہرگس کلمہ ردع تمہاری یہ ساری سوچ تمہاری یہ ساری دلچسپیاں تمہاری یہ دنات اخلاقی یہ سب جو ہے کچھ نہیں انجام کیا ہوگا جو سب میں نے ارس کیا تھا دنیا میں اگر یا تو یہ راستہ اختیار کرو یا چناکن یا چنی چنی پھر یہ ہے بہت اوچا کوئی ہوگا تو اس تیسری آیت تک پہن جائے گا کہ کوئی بڑی یادگار اپنی چھوڑ جائے اپنی دولت کے بل پر مجھے وہ شیر یاد دارہا ہے ساہر لدھیانوی کا کہ ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مزا محبتیں تو نہ بالم کتنے شہروں کو اپنی بیویوں سے ہوں گی لیکن وہ شہنشاہ تھا اس نے یہ لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں اور اپنی محبت کی نشانی دنیا میں چھوڑی ہے تو اس ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مزا یہ دنیا میں بہرحال وہ تو کوئی تاج محل تو کوئی ہی بنا سکے گا اور احرام مصر تو بہرحال ان شہنشاہوں نہیں بنائے لیکن ہر انسان جو اس دنات کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے ایک عارض اس میں ہوتی ہے کہ اس کا نام زندہ رہے اور جیسا کہ میں نے ارز کیا اولاد کی خواہش بھی اسی کا منظر ہے اور یہاں میں اپنا ایک مشاہدہ اور آپ کو بتاؤں میں نے متعدد اشخاص کا مشاہدہ کیا ہے اور جن لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہوتی میں نے یہ دیکھا کہ وہ دولت کے زیادہ ہی پجاری ہو جاتے ہیں دولت کی محبت شدید ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو خلود کا جذبہ ہے جو دو حوالوں سے اگر اس میں تقسیم ہو جاتا تو کچھ وہ اولاد کی محبت اس میں بھی دیکھتا ہے یہ میری اولاد ہے میرا نام زندہ رکھے گی یہ میرے وجود ہی کا تسلسل ہے کچھ ادھر کو ڈھل گیا اور کچھ ادھر دولت کی طرف لیکن جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی وہ جیسے پیسے کے پجاری بنتے ہیں جیسے سبھال سبھال کر رکھتے ہیں جتنے بقیل اور خصیص ہو جاتے ہیں عام اولاد والے ویسے نہیں ہوتی اور اس کا بھی اصل سبب یہی ہے کہ ان کے لیے یہ خلود دو شکلوں سے اس کی امید ہے جبکہ ان کے لیے تو وہ صرف ایک ہی شہر ہے گئی اس کو ذرا اور نیچے ادھر کر دیکھئے تو اولاد والے کو یہ توقع بھی ہوتی ہے میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو میری اولاد لکافٹر کرے گی میرا سہارا بنے گی جیسے میں نے اسے پالا کوسا اپنی جوانی اپنی انویسٹ کی ہے اولاد میں تو میرے بڑھاپے کے وقت وہ کس طور ہی پی کریں گے ایک توقع ہوتی ہے اور مشرقی ممالک میں تو الحمدللہ کے کچھ نہ کچھ اس کا رنگ موجود ہے لیکن یہ کہ اگر اولاد نہیں ہے تو اب سارا سہارا دولت پر ہوتی ہے مجھ پر برا وقت آ جائے مجھ پر بڑھاپا آ جائے کوئی میری خدمت کرنے والا نہیں ہوگا چار پیسے میرے پاس نظر آئیں گے تو کوئی دور سے بھی آ جائے گا خدمت کرنے کے لیے لیکن یہ ہے کہ اگر نہیں ہے تو میں کس کا سہارا دوں گا تو مختلف ارگز نہیں وہ لازمان جھونک دیا جائے گا نبضہ کہتے ہیں کہ اس کو پھیک دینا نبضہ فریق من اللذین اوطل کتاب کتاب اللہ ورا ظہورہم پھیج دی ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی ان کے گروہ نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھیک دیا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ لَازِمًا پھیک دیے جائیں گے وہ ختمہ میں یہ لفظ پھر وہ فعلا کے وزن پر آیا ہے اور حتم کے لفظی معنی بھی کسر ہے یہ ذرا نوٹ کر لیجئے توڑنا کسی شیئے کا چورا چورا کر دینا ریزہ ریزہ کر دینا یہ حتم کے معنی ہے چنانچہ یہ لفظ آیا ہے سورہ نمل میں کہ وہ جب حضرت سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ لے کر جا رہے تھے تو ایک وادی پر سے گزرے وادی نمل جس میں کیڑیاں تھیں بہت چیوٹیوں کے کہ بڑے بڑی کالونیز تھیں تو اس موقع جو ملکہ تھی ان کی اس نے کہا کہ تمہیں کچل کر نہ رکھ دیں اور پیس کر نہ رکھ دیں یہ سلیمان اور ان کے جو لشکری ہیں تم تو ختم ہو جاؤ گی تو ختم کہتے ہیں کسی شیئے کو پیس کر ریزہ ریزہ کر دینا تین اور جگہوں پر یہ لفظ آیا ہے ہتامہ کہ جب مثلاً گھاس پیدا ہوئی بارش کا چھیٹا پڑا گھاس ہو گئی پھر وہ اس کے بعد وہ زرد پڑ گئی خشک ہو گئی پھر وہ ریزہ ریزہ ہو کر پاؤں تلے کچھ لی جاتی ہے تو وہ بھی ختمہ اس کے ساتھ ہی نوٹ کیجئے کہ حشمن کا لصبی عربی زبان میں ہے اس کے قریب ہی حشم حکم یہ قریب المخرج حشم حکم بڑی ہاں چھوٹی ہاں چھین طا مین تو ہی ہے حشیم بھی کہتے ہیں کوئی شئے جو ریزہ ریزہ ہو جائے چورا چورا ہو جائے حشیمن تضروح الریاح وہ اب جو ساری جو روئیدگی تھی اور فصل تھی جب کٹ گئی تو اس کا چورا چورا یا یہ کہ جو وہ گھاس تھی روندی گئی خشک ہو گئی چورا چورا ہو گئی تضروح الریاح حشیمن تضروح الریاح اب وہ چورا چورا ہو گئی اور اسے ہوایں پہ کر دی تو حکم کہتے ہیں اب یہ جہنم کے جو مختلف نام قرآن مجید میں آئے ہیں انہی میں سے ایک نام خطبہ ہے چورا چورا کر دینے والی ریزہ ریزہ کر دینے والی ٹکڑا ٹکڑا کر دینے والی شیئ اور اس کے مختلف آرہ آئیں ہیں ایک تو یہ کہ یہ چھٹا طبقہ ہے جہنم کا چوتھا طبقہ ہے جہنم کا یا یہ کہ جہنم کا ایک خاص دروازے کا نام ہے یہ تو مختلف جو اقوال ہیں لیکن لفظ پر غور کیجئے تو اس میں حکمہ یعنی عذاب جہنم کی کوئی ایسی صورت ہے کہ جو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دے گی اس کو جس کو کہ وہ عذاب دیا جائے گا وَمَا عَدْرَا كَمَ الْحُطَمَةِ اور تمہیں کیا معلوم تم کیا سمجھ سکتے ہو کہ ختمہ کیا ہے اس کا کوئی اندازہ یہاں ممکن نہیں ہے یہاں میں ذرا اسے چاہے آپ ایک نطیفے کے درجے میں سمجھیں لیکن ذکر کرنا چاہتا ہوں ایک صاحب ہمارے ہاں ان کے مضامین چھپتے رہے اخبارات میں اب تو کافی عرصے سے میں ان کے نام نہیں دیکھ رہا نوائے وقت میں ان کے مضامین آتے تھے علامہ یوسف جبرائیل کے نام سے اور ایک مرتبہ ملاقات بھی ہوئی ہے وہ ایکس آرمی مین تھے ایسے تو یہ کہ جو کمیشنڈ آفیسرز میں سے نہیں تھے نون کمیشنڈ لوگوں میں سے کافی عرصے یورپ وغیرہ میں رہے دوسری جنگ عظیم کے دوران تو کچھ انہوں نے یا پہلی جنگ عظیم میں شاید میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا تو انگریزی بھی کچھ پڑھ لی تھی جانتے تھے وہ ایک دعویٰ کرتے تھے کہ قرآن مجید میں ایٹم کا ذکر ہے اور یہ آیات کوڑ کرتے تھے حکم اور ایٹم اب کوئی عجب نہیں ہے اگرچہ میں اس کی کوئی تحقیق نہیں کر سکا کہ انگریزی زبان میں یہ ایٹم کا لفظ کہاں سے آیا ہے بہت سے الفاظ ایسے ہیں کہ جن کا عربی زبان سے وہ منتقل ہوئے ہیں علمی اسطلاحات اور یورپین لینگویجز میں اس لیے کہ یہ علوم جو ہیں ہمیں معلوم ہیں کہ یہ منتقل ہوئے ہیں یہ سپین کی یونیورسٹریوں سے یہ علوم منتقل ہوئے ہیں کیمسٹری کیمیا عربی کا لفظ تھا الجبرا الجبرا والمقابلہ عربی کا لفظ تھا ارد ارد ہے یہ ارد زمین ارد وہ زمین وہ انگریزی کے اندر وہ لفظ بن گیا ہے مرر 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 کہتے ہیں شیشہ آئینہ اور مرر انگریزی کا آئینہ شیشہ تو یہ کوئی عجب نہیں ہے لیکن یہ کہ میں اس کی تحقیق نہیں کر سکا لیکن وہ اس کا ذکر کیا کرتے تھے اس سے ایک بناسبت آگے ہے ذرا اس لیے کہ اس حتمہ کی آگ کا ایک خاص وصفہ رہا ہے وہ کیا ہے حتمہ نار اللہ المقدہ اب نار اللہ اللہ کی آگ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ پیسے تو آگ آگ تو ایک ہماری آگ بھی ہے ظاہر بات ہے کہ جو ہم چولے میں جلا لیتے تھے وہ بھی آگ ہوتی تھی یا یہ کہ اب اوونز کے اندر ہے وہ بھی ایک خاص قسم کی آگ ہے جو نظر بھی نہیں آتی سٹیل فرنسز کے اندر جو آگ ہے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے جہنم کی آگ کیا ہوگی اس کی انٹینسٹی کیا ہوگی اس کا کوئی تصور ہمارے لیے ممکن نہیں لیکن ان سب سے اوپر جس کی کے نسبت خاص اللہ کی ذات کی طرف کی گئی نار اللہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان آگوں میں سب سے جو چوٹی کی آگ ہے وہ بہت ہی سب سے زیادہ جو کہا جائے شدت کی آگ ہے نار اللہ وہ آگ ہے اللہ کی اگرچہ ہم ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں اللہ کی بھڑکائی ہوئی لیکن یہ کہ اصل جو ہے اس کے اندر جو ترقیب اضافی ہے نار اللہ ہے اللہ کی آگ الموقدہ جو بھڑکائی گئی ہے جلائی گئی ہے روشن کی گئی ہے اللہ تی تطلعو علیل افعیدہ یہ تعبیر آپ کو قرآن مجید میں کہیں اور نہیں ملے گی جو جات چڑھے گی دلوں کے اوپر کا مطلب کیا ہے ہماری آگ جو ہے جو دنیا کی آگ ہے وہ تو انسان کے جسم کو جھلس دیتی ہے اور انسان کی بوت واقع ہو گئی دل تک تو اس کی رسائی نہیں ہوتی کوئی آگ ایسی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سرائط کر کر دل پر پہنچ جائے وہ باقی آگا کو نہ چھیڑے چھوئے ہی نہ وہ سیدھی جا کر دل کو لے اور دل کے اوپر روشن ہو جائے اس کا تصور واقع یہ ہے کہ آج کے دنیا میں اگر کوئی یہ تشبیح اور تمثیل کے طور پر ارز کر رہا ہوں یہ نہیں کہ ان آیات کا مطلب یہ ہے لیکن یہ ہے کہ کچھ ہمارا ذہن قریب آ جاتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہمارے پاس کوئی تمثیل نہیں ہے لے سکا مثل ہی شاہی ہو لیکن بہرحال کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے قرآن مجید کی عظمت کے لیے کوئی انکان نہیں ہے کہ انسان اسے بیان کر سکے لیکن تشبیح ایک آئی ہے لَوَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَائِتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشِيَتِ اللَّهُ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكْتَرُونَ اسی طریقے سے واقعہ یہ کہ یہ ریڈییشن جو ہے ایٹمک ایکسپلوجن کے بعد ریڈییشن جیسے ایکس رے ہے ایکس رے آپ کے وجود میں سے گدر گئی ہے آپ کو پتا بھی نہیں کوئی شئے آپ کے وجود میں سے چیر کر نکل گئی ہے اور اس نے جا کر پیچھے جو ایمپریشن کریئٹ کیا ہے فرید کے اوپر اسی طرح یہ ریڈییشن جو ہے یہ اس طرح کی آگ نہیں ہے ایٹمک ریڈییشن لیکن یہ انسان کے اندر سے جلس دے دی آج کل بھی ہمارے ہاں جو یہ استعمال ہوتا ہے کینسر کے ٹریٹمنٹ میں یہ ریڈییشن جو ہے وہ اس طریقے سے کہ کسی ایک خاص جگہ پر آپ نے فوکس کیا ہے وہیں وہ ریس جا رہی ہے وہ ریڈییشن صرف اس جگہ کے سیلز کو مار رہی ہے کل کر رہی ہے کچھ آس پاس کے بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں لیکن یہ کہ بکیاں موجود جو ہے وہ اس سے بچا رہتا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے رائے سے دکی سے کچھ دیں نا قداحیل امدت کے لئے مقبضے ہو آجا اللہ اللہ اور ان کے اوپر بلند ہو جانا سواہ لیکن یہ جو ہے دل پر دل پر دل پر دل پر دل پر دل پر موسیقی 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 اور وہ ان پر بند کر دی جائے گی یہ بھی ایک کیفیت کہ جیسے اون بند کر دیتے ہیں آپ اور اس کا ٹیمپریچر اندر ہی اندر ہوتا ہے تنور کا تصور بھی پہلے تھا کہ تنور کو اوپر سے بند کر دی جائے تو ساری حرارت اندر ہی اندر جو ہے اس کا ٹیمپریچر بڑھتا چلا جائے گی آج وہ اون کا جو تصور ہے وہ اس سے اور زیادہ واضح ہو جاتا ہے یہ بھی کوئی ایسی کیفیت ہے جسے ہم یہاں سمجھ نہیں سکتے یہ عالم آخرہ کی باتیں ہیں کہیں کوئی بات ہمارے تجربے میں ہماری جو بھی اب علمی اکتشافات ہیں کہیں کوئی قریب کی کوئی شہ مل جائے جس سے ہمارا کچھ تصور کچھ تخیل جو ہے وہ درہ کوئی ات دو قدم آگے چل پڑے لیکن یہ کہ اس کے علاوہ حقیقت تو یہ ہے کہ آخرت کے ان احوال کو جاننا نہ جنت کی نعمتوں کا صحیح ہمیں ادراک اور اعتراف ہو سکتا ہے یہاں ادراک اور شعور جیسے کہ فرمایا گیا اصل نعمتیں تو جنت کی وہ ہیں جو نہ کسی آخ نے کبھی دیکھی نہ کسی کان نے ان کا کبھی ذکر سنا نہ کسی انسان کے دل پر اس کا کوئی خیال وارد ہوا وہ تو اصل نعمتیں تو وہ ہیں تو اب ان کی تشبیح کیاں دی جائے گی اسی طریقے سے آخرت کے عذاب اور یہ اللہ کی آگ کیا ہوگی اس کا کوئی تصور ہمارے لئے یہاں ممکن نہیں البتہ مختلف آگے جن کو ہم جانتے ہیں مختلف جو بٹیاں جن کا تصور ہمیں حاصل ہے اس کے حوالے سے یہ ایٹمک ایکسپلوشن اور اس میں خاص طور پر جو وہ توفان سا اٹھتا ہے اوپر جا کر کلاوڈ بنتا ہے یہ عامد ممددہ کا لفظ جس پر یہ صورت ختم ہو رہی ہے فی عامد ممددہ بڑے بڑے سطوروں کے اندر جو اونچے ہوں گے طویل کھیچے ہوئے سطور ان کی صورت کے اندر وہ ان پر بند کر دی جائے گی اب اس کا کچھ ہلکہ سکر اعتبار سے نقشہ یہ ایٹمک ایکسپلوشن اور ان سے فیڈیو ریڈیو ایک تو یہ کہ وہ اس جگہ پر جہاں پر کہ وہ بم گرایا گیا ہے جو ہلاکت آتی ہے وہ تو آتی ہے اس کی ریڈییشن جو جاتی ہے دور دور تک اور اس کے اثرات جو پھیلتے ہیں اور اس کے جو اثرات انسان کے جسموں پر مترتب ہوتے ہیں ان کا کچھ ہلکہ سا سمجھئے اس کو ابھی آپ ایک لاکھ سے کروڑ سے درد دیجئے تب کہیں جا کر اس آگ کا تذکرہ ہوگا جو قرآن مجید یہاں بیان کر رہا ہے بارال حاصل اس سورہ مبارکہ کا یہ ہے اگر تو سورة العصر کا راستہ اختیار کرو یہ لسان العصر کا پیغام ہے اِنَّ بَعْدَ اللَّهِ حَقٌ یاد کر راد یاد رکھ تو یہ سورة العصر کا پیغام یہ ہے کہ یہ ہے سیدھا راستہ آفیت چاہتے ہو تو اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُ الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسْوَ بِالْحَقِ وَتَوَاسْوَ بِالْسَبِ یہ شاہ راہ ہے سراتِ مستقیم ہے سواہ السبیل ہے اس کے یہ چار سٹیشنز ہیں اس کے یہ چار مقامات ہیں بڑھتے چلے جاؤ ورنہ دنیا میں اخلاقی زوال پستی کمزرفی دناتِ طبع دوسروں کی عزت پر حملہ آور ہونا یہی سب سے زیادہ محبوب مشغلہ بن جانا اور اپنی توانائی اپنی قوت ذہانہ صلاحیت اسے صرف کرنا مال کمانے کے لئے یہ تو دنیا میں تمہارا حال ہوگا اسفلہ سافلین کی یہ شکل ہے اور آخرت میں تمہارا انجام اب آخری بات ارس کر رہا ہوں چونکہ اس سورہ مبارکہ پر یہ جو گروپ ہے انجام اجزار آخرت کا انجام آخرت کی سے متنبع کرنا آخرت کے بارے میں وہ یہاں اپنی انتہا کو پہنچ گئے ہیں اب جو دس سورتیں آگے آئیں گی نوٹ کر لیجئے ان میں صرف دو سورتوں میں آخرت کا ذکر اور وہ بھی سانوی طور پر خفی انداز ہوئے ہیں باقی یہ کہ آٹھ سورتیں جو ہیں ان کا مضمون ہوگا یا تو تاریخ پہلی دو سورتیں جو اب آئیں گی سورت الفیل سورت الفریش یہ تاریخ ہے عرب کی مکہ کی اس کے بعد کچھ سورتوں کے اندر حضور کی صیرت کے کچھ مراحل ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت آپ کا مرتبہ یہ خوش خبری کے وہ وقت آئے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا دین غالب ہوگا فتح اور آئے گی اور آپ دیکھیں گے کہ آج آپ ایک ایک کے لیے جھولی پسار کر اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ پروردگار عمر ابن الخطاب اور عمر ابن حشام میں سے کسی ایک کو تو میری جھولی میں ضرور ڈال دے اور وہ وقت بھی آئے گا پھر یہ کہ ایک شخصیت تھی حضور کے مخالفین میں سے ابو لہب کی اس پر ایک صورت آئے گی معوضتین صورہ اخلاص وہ تو خزانہ ہے توحید کا تو یہ جو دس صورتیں آ رہی ہیں ان میں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ صورہ لہب میں جہنم کا تذکرہ موجود ہے نارن ذاتہ لہب یا یہ کہ اس سے پہلے جو ہے ارائت اللذی یکذب بالدین اس میں ذکر موجود ہے باقی یہ کہ یہ دس صورتیں جو ہیں اپنی جگہ پر علم حکمت معلومات معرفت اور حضور کی صیرت و شخصیت کے اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہیں انذار کا مضمون یہاں تقریباً ختم ہو گئے آپ نے کلائمکس کو پہنچ کر اس میں چند باتیں میں چاہتا ہوں ذرا نوٹ کر لیں ربط سور کے اعتبار سے اس لیے کہ اس درس میں جیسا کہ جو حضرات شرکت فرما رہے ہیں پابندی کے ساتھ انہیں معلوم ہے میں نے سب سے زیادہ زور دیا ہے ان صورتوں کا آپس کا ربط کیا ہے پہلی بات تو ذہن میں تازہ کر لیں کہ میں نے پہلے تو اگرچہ چہار سورہ انذار قرار دیا تھا سورة الزلزال سورة العادیات سورة القارعہ اور سورة التقاسف لیکن پھر میں نے اپنی رائے بدلی ہے یہ چھے صورتیں جو ہیں سورہ زلزال سے لے کر سورہ حمزہ جو آخری آج ہم نے ابھی پڑھی یہ تین تین سورتوں کے دو چھوٹے گروپس کی شکل میں یہ صحصورہ ہے اور اس سے پہلے جو ادرات کافی عرصے سے ترس میں شرکت کر رہے ہیں ان کو معلوم ہوگا اور یہ میں وہ جو قرآن حکین کی صورتوں کا اجمالی تجزیہ ہے اس میں بھی بیان کر چکا ہوں یہ صحصورے تین تین سورتوں کے گروپ اس سے پہلے آئے ہیں سورہ یونس سورہ حود سورہ یوسف ان میں سے دو سورتیں آپس میں جوڑے کی شکل میں ہیں یونس اور حود اور سورہ یوسف بلکل منفرد مزاج کی صورت سورہ راد سورہ ابراہیم آپس میں جوڑے کی شکل میں سورہ حجر بلکل منفرد صورت ہے اس کا مزاج اکیلہ تنہا ہے اسی طریقے سے سورہ نحل منفرد مزاج کی صورت اور سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کحف نہایت حسین جوڑا ہے اسی طرح ان سورتوں کے اندر بھی تین صورتیں پہلی اور تین صورتیں یہ آخری ان کے مابین جو رب تھے اسے درہ سمجھ لیجی یہ جو صحصورہ ہم نے آج ختم کیا ہے اس میں درہ نوٹ کیجئے صورت التقاثر کا مضمون کیا ہے یہ مال و دولت دنیا یہ اقبال کے الفاظ مستعار میں نے لیے ہیں اور ان کی بہتاد کی طلب تمہیں غافل کیے رکھتی ہے حقائق کی طرح متوجہ ہونے ہی نہیں دیتی بہتاد کی طلب یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ گئے جب قبروں تک پہنچ ہوگے تب تو حقیقت معلوم ہو جائے گی لیکن دنیا میں یہ تکاثر اور بہتاد کی طلب اور اس میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا جذبہ تمہاری آنکھیں کھلنے نہیں دیتا یہ صورت تکاثر کا مضمون ہے یہ چونکانے کا انداز جگانے کا انداز ہوش میں آؤ یہ زمانہ پکار پکار کر منادی کر رہا ہے غافل تجھے گھڑی آل یہ دیتا ہے منادی گردوں میں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی ہوش میں آؤ اور یہ صراط مستقیم ایمان عمل سالح تواصب الحق تواصب السبق تاکہ وہ خسران عبدی سے نجات پاسکنے صورت الحمزہ اگر نہیں کروگے تو اس پستی کے مکین رہو گے شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکین کیسے ہیں دنات تبعہ دوسروں کی عزتوں سے کھیلنا دوسروں پر حملہ آور ہونا یہ تمہارا محبوب مشغلہ ہو جائے گا اور پھر یہ کہ مال کی محتاط وہی جو صورت تکاثر سے باشرو ہوئی تھی یہ تمہاری صحیح جہود کا منتحائی مقصود ہوگا اور آخرت میں دوزہ ختمہ چورا چورا کر دینے والی شئر اس سے سورہ تکاثر سورہ حمزہ کے اندر جو آپس میں نسبت ہے سورة العصر میں نے ارس کیا تھا کہ جیسے نگینہ جڑا ہوا ہوا دونوں طرف انگوٹھی جو ہے اس کے دونوں سائڈ سے یہ ہار ہے بہت خوبصورت اس میں اور پھول لگے ہوئے لیکن نیچے جو ہے اے کوئی بہت بڑا ہیرہ ہے کوئی نور فرض کیجئے کہ وہ وہاں پر موجود ہے تکا ہوا ہے تو سورة العصر ان کے مابین ہیں اصل اختین یا زوجین کی نسبت جو ہے دو بہنیں یا یہ نسبت زوجیت یہ سورة التکاثر اور سورة الحمزہ کے اندر موجود ہیں اس میں جو چیزیں مشابہت کی ہیں جیسا کہ میں نے ہمیشہ نوٹ کرایا کہ نسبت زوجیت میں مشابہت بھی ہوگی اور کسی اعتبار سے ایک دوسرے سے ریسی پروکل نسبت بھی ہوگی اب دیکھئے سورة تکاثر میں آیا اور سورة حمزہ میں آیا تکاثر بہتات کی طلب اور یہاں مضمون آگیا جس نے مال جمع کیا اور گنتا رہا سورة تکاثر میں آیا جہنم دیکھ کر رہو گے اور پھر اپنی آنکھوں سے دیکھو گے یہاں فرمایا بھی سابقہ جو سہ سورہ تھا سورہ زلزال سورہ عادیات اور سورہ قارعہ وہ تین سورتیں سورہ تکاثر اور سورة العصر کو درمیان میں سے بھول جائیے یہ تو نگینہ ہے درمیانی نسبت زوجیت سورہ تکاثر اور سورہ حمدہ کے مابین ہیں ان میں دیکھئے مضامین کے مشابہت سورہ زلزال میں لیراؤ اعمالہم تمہارے تاکہ ان کو اعمال انہیں دکھا دیے جائیں سورہ تکاثر یہ مضمون آیا کل لا صوف تعلمون ثم کل لا صوف تعلمون یقیناً تم دیکھ لوگے تمہارے سامنے آ جائے گی ہر چیز حقائق ملکشف ہو جائیں گے سورہ عادیات میں فرمایا ارتقاء ہو را ہے ان ربهم بهن جو میں زل خبیر یقیناً ان کا رب اس دن ان سے پوری طرح باخبر ہوگا ان کی خبر لے لے گا ان کے احوال جانچ لے گا سورہ تکاثر میں یہی مضمون آیا ثم لتسألن یوم اذن عن النعیم پھر تم سے لازمان حساب لے لیا جائے گا سوال کیا جائے گا اسوز نعمتوں کے بارے میں سورہ قارعہ میں فرمایا فَأُمَّهُ حَاوِيَةً وَمَا عَدْرَاكَ مَاہِيَةً نَارٌ حَامِيَةً اور یہاں جیسا کہ ابھی ہم نے بار بار لوٹ کیا سورہ حمضہ میں مضمون آگیا قَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا عَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ نَارُ اللَّهِ الْمُقَدَةِ الَّتِي تَطْتَلِعُ عَلَى الْأَفْهِدَةِ اب جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں انزار کا مضمون اختتام کو پہنچا ان صورتوں پر سب سے گاڑھا یہی وجہ ہے سورہ زلزال کو قرآن کے چوتھائی یا قرآن کا نصف قرار دیا گیا سورہ تکاثر کو ایک ہزار آیات کے مسابق قرار دیا گیا گویا کہ قرآن مجید کا ایک بٹا چھے بن جائے گا چھے ہزار آیات ہیں تقریبا کچھ اوپر یہ اسی لیے ان کے اندر وہ انزار جو ہیں بہت ہی مؤثر انداز میں انزار ہیں کپ کپی تاری کر دینے والا ذرا سا بھی انسان کو یہ گمان بھی ہو میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو میں پڑھ رہا ہوں تو کہاں اٹھے گا سورہ زلزال کو پڑھ کر سورہ تکاثر کو پڑھ کر سورہ قارعہ کو پڑھ کر سورہ العادیات کو پڑھ کر سورہ حمزہ کو پڑھ کر اور آخری بات میرے نزدیک انزار اپنی انتہا کو پہنچا ہے سورہ العصر وہ جملہ میں سنا رہا ہوں آپ کو دوبارہ اور اسی پر آج کا مارا بیان ختم ہوگا جو امام راضی نے نہائیت جامع جملہ کہا ہے یہ آیت جو ہے اس میں بڑی شدید وعید ہے اس لیے کہ اللہ نے تو تمام انسانوں کی بربادی تباہی ناکامی خسران عبدی کا فیصلہ کر دیا ہے سوائے ان لوگوں کے جو ان چار شرطوں کو پورا کریں ایمان عمل صالح تواسی بالحق تے تواسی بالصبر ایمان عمل صالح تواسی بالحق تواسی بالصبر کٹھن سے کٹھن مرحلہ ہے باقی جگہ قرآن مجید میں ایمان کے ساتھ صرف عمل صالح یہاں عمر بالمعروف و نہیں المنکر حق کا اعلان چاہے باطل کے پیشانی پر جو ہے سلوٹیں پڑ رہی ہو باطل غضبناک ہو رہا ہو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق کا اعلان کرنا اور پھر سب خود بھی صبر کرنا اور تواسی بھی صبر دوسروں کو بھی تلقین کرنا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اسی لیے پھر آخری الفاظ امام راضی کے بَدَلَّ ذَالِكَ اس سے رہنمائی ملی اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوا اَنَّ النَّجَاتَ مُعَلَّقَةٌ بِمَجْمُوعِ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ کہ نجات کا دار و مدار انحصار ان چاروں چیزوں کے مجموعے پر ہے یہ ہے اصل انذار کا پہلو کہ جس پر یہ گروپ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ انذار کی آخری حد اور اس کی منطقی انتہا سورة العاصر اب انشاءاللہ اگلے ہفتے یہ نوٹ کر لیجئے اگلے ہفتے کے بارے میں کہ جمعہ کے روز تو میں یہاں نہیں ہوں گا لیکن ہفتے کا درست انشاءاللہ ہوگا میں جمعہ کی شام ہی کو آ جاؤں گا اور دو سورتیں انشاءاللہ اب جو تاریخ ہے عرب کی اس کے حوالے سے سورة الفیل اور سورة القریش ان دونوں کا پسمنظر ایک بنے گا اور اس سے انشاءاللہ ایک نشست میں ان دونی صورتوں کا بتالہ کر سکیں گے بارک اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم